سورت الدہر حل عطا کیا آیا ہے علال انسانی انسان پر حینن ایک وقت من الدہری زمانے میں سے لم یکن نہ تھا شیئن کوئی چیز مذکورہ قابل ذکر انہا بشک ہم نے خلقنا پیدا کیا ہم نے الانسانا انسان کو من نطفت ایک نطفے سے امشاج ملے ہوئے مخلوط نبتلی ہی کہ ہم آزمائیں اس کو آزمائش کریں اس کی فجعلناہو تو بنایا ہم نے اس کو سمیعن سننے والا بصیرہ دیکھنے والا انہا بشک ہم نے حدیناہو راہ دکھائی ہم نے اس کو حدایت دی ہم نے اس کو اس سبیلہ راستے کی امہ خواہ شاکرن شکر گزار ہو و امہ اور خواہ کفوراہ ناشکرہ ہو انہا بشک ہم نے آتدنا تیار کیا ہم نے لِلْ کافرینہ کافروں کے لیے سلاسلہ زنجیروں کو وَأَغْلَالًا لَالًا اور توق وسائیرہ اور بھڑکتی آگ انہا الابرارہ بشک نیک لوگ یشربونہ پیئیں گے من کا اسن ایک ساغر سے کانہ ہے مزاجہ اس کی آمیزش کافورا کافور سے اینن ایک چشمہ ہے یشربو پیئیں گے بہا اس سے عباد اللہ اللہ کے بندے یفجرونہ پھار لے جائیں گے اس کو تفجیرہ پھار لے جانا یوفونا وہ پوری کرتے ہیں بن نظری نظر منت وَيَخَافُونا اور وہ ڈرْتے ہیں یومن ایک دن سے کانہ ہے شر رہو اس کی آفت اس کا شر مستطیرہ مستطیرہ پھیل جانے والا وَيُتْعِمُونَ اور وہ کھلاتے ہیں اَتْعَامَ کھانا اَلَا حُبِّهِ اس کی محبت میں مسکیناً مسکین کو وَيَتِيمًا اور یتیم کو وَأَسِیرَ اور قیدی کو انما بے شک نُتْعِمُكُم ہم کھلاتے ہیں تم کو لِوَجْهِ اللَّهِ اللَّهِ کی ذات کے لیے لَا نُرِيدُ نہیں ہم چاہتے مِنْكُم تم سے جزاءً کوئی بدلا وَلَا شُكُورًا اور نَا شُكْرِيَا اِنَّا بِشَكْ ہم نَخَافُ ہم ڈرتے ہیں مِنْ رَبِّنَا اپنے رَبْ سے یَوْمًا اس دن سے عبوسن مو بنانے والا قم تریرہ تیوری چڑھانے والا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ پس بچا لے گا ان کو اللَّهِ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمُ اس دن کے شر سے تکلیف سے وَلَقَاهُمُ اور اتا کرے گا ان کو نَدْرَةً تازگی وَسُرُورًا اور خُشی وَجَزَاهُمْ اور جَزَا دے گا ان کو بِمَا سَبَرُوُ بَوَجَا اس کے جو انہوں نے سبر کیا جَنَّةً وَحَرِیرًا جَنَّت اور ریشم کی شکل میں مُتَّقِئِنَ فِيهَا اس میں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے عَلَلْ أَرَائِكَ تختوں پر مسندوں پر لَا يَرَوْنَا نَوْو دیکھیں گے فِيهَا اس میں شمسن دھوپ وَلَا زَمْحَرِیرًا اور نَجَاڑا ٹھنڈک وَدَانِیَتًا اور جھکے ہوئے ہوں گے عَلَيْهِمْ اُن پر زِلَالُحَا اس کے سائے وَذُلِّلَتْ اور نزدیک کیے گئے قُطُوفُهَا اس کے پھل تزلیلہ جھکے ہوئے وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ اور پھرائے جائیں گے اُن پر بِعَانِيَتٍ بَرْتَنُوْمَيْ مِنْ فِدَّتٍ شاندی کے وَأَكْوَابُ وَيُسْقَوْنَا وَيُسْقَوْنَا اور وہ پلائے جائیں گے فیہا اس میں قَأْسَنْ ایک جام قَانَا ہوگا مِزَاجُهَا اس میں آمیزش ملاوٹ زنجبیلہ زنجبیل کی سونٹ کی اینن ایک چشمہ ہوگا فیہا اس میں تُسَمَّا نام رکھا جائے گا سَلْسَبِيلَ سَلْسَبِيلَ وَيَتُوفُ عَلَيْهِمْ اور گھومیں گے اُن پر وِلْدَانُن لَڑکِ مُخَلَّدُون ہمیشہ لڑکے رہنے والے اِذَا رَأَيْتَهُمْ جَبْ تُم دیکھوگے اُن کو حَسِبْتَهُمْ تم سمجھوگے اُن کو لُؤْلُؤَمْ مَنْثُورًا مُوتی ہیں بکھرے ہوئے وَإِذَا رَأَيْتَ اور جب تُم دیکھوگے سَمْمَ اُسْ جَگَةُ رَأَيْتَهُمْ تُم دیکھوگے نَعِيمًا 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 وَمُلْكًا قَبِيرًا اور بہت بڑی بادشاہت آلِيَهُمْ اُوپر اُن کے سیاہ بُو کپڑے ہوں کے سندس باریک ریشم کے خُدرن سبز وَإِسْتَبْرَقْ اور موٹے ریشم کے وَحُلُّ اور وہ پہنائے جائیں گے اَسَابِرَ کَنْغَن مِنْ فِدَّةٍ چاندی سے وَسَقَاهُمْ اور پِلائے گا ان کو رَبُّهُمْ ان کا رَب شَرَابًا تَحُورًا فَاقِزَا شَرَابًا اِنَّهَازَ بِشَكْ يَهِ کَانَ هَيْ لَكُمْ تُمْهَارَيْ لِيَهِ جَزَاءً بَدْلَا وَكَانَ اَرْهَيْ سَعِيُكُمْ تمہاری کوشش مَشْكُورًا قَابِلِ قَدْرِ اِنَّا بِشَكْ هَمْنَي نَحْنُ هَمْنَي نَزَّلْنَا نازل کیا ہمْنَي عَلَيْكَ آپ پر الْقُرْآنِ قُرْآنِ تَنْزِيلَ اَسْتَا اَسْتَا نَازِلْ كَرْنَا فَاسْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَاسْصَبَرْ كَرُوْا اَپْنِ رَبْكِ حُكُمْ پَرْ وَلَا تُتِعْ اَرْنَا تُمْ اِطَعْتْ كَرُوْا مِنْهُمْ اِنْ مِسِي آثِمًا کسی گناہگار اَوْ کَفُورَا یا نَاشُکْرِكِ وَزْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ اور یاد کرو اپنے رب کا نام بُکْرَتًا صُبُح وَأَسِيلَ اور شام وَمِنَ اللَّيْلَ اور رات کے اوقات میں فَاسْجُدْ لَهُ سجدہ کرو اس کے لئے وَسَبِّحُ اور تسبیح کرو اس کی لیلن طویلا طویل رات انہا اولائے بے شک یہ لوگ تو یحبون الاجلا محبت رکھتے ہیں دنیا سے وَيَزَرُونَ اور چھوڑ دیتے ہیں وَرَا أَحُمْ اپنے آگے يَوْمَنْ سَقِيلَ بھاری دن بوجھل دن نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ ہم نے پیدا کیا ان کو وَشَدَدْنَا اور ہم نے مضبوط کیے اَسْرَهُمْ ان کے بندھن وَإِذَا شِعْنَا اور جب چاہے ہم بدلنا بدلدے ہم امثالہم ان کی شکلوں کو ان کی مثالوں کو تبدیلہ بدلدے نا انہازی ہی تذکرہ بے شک یہ ایک یاد دہانی ہے حَمَنْ شَاعَا تو جو کوئی چاہے اتخذہ بنا لے اِلَا رَبِّهِ سَبِيلَا اپنے رب کی طرف راستہا وَمَا تَشَاعُونَا اور نہیں تم چاہ سکتے اِلَّا مَگر اَنْ يَشَاءَ اللَّهُ یہ کہ چاہے اللَّهُ اِنَّ اللَّهَ کیونکہ اللَّهُ کَانَا ہے عَلِيمًا عِلْمْ وَالَا حَكِيمًا حِکْمَتْ وَالَا يُدْخِلُ داخل کرے گا مَنْ يَشَاءَ جس کو چاہے گا فِي رَحْمَتِهِ اپنی رَحْمَتْ مِن وَالظَّالِمِينَ اور ظَالِمْ لَوْكَ اَعَدَّ لَهُمْ اس نے تیار کیا ان کے لیے عَزَابًا عَلِيمًا عَزَاب دَرْدْنَاك صورت الدہر مکی صورت ہے دو رکوات ہیں اور اکتیس آیات ہیں اگرچہ اس کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے بعض کے نزدیک یہ صورت مدنی ہے اور بعض کے نزدیک مکی ہے بعض کہتے ہیں کہ آخری دس آیات مکی ہیں باقی سب مدنی ہیں لیکن الفاظ اسلوب اور مضمون یہی بتاتا ہے کہ صورت مکی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں الفلامیم السجدہ اور صورت الدہر پڑھا کرتے تھے یہ صورت پچھلی صورت کی مسننہ ہے پچھلی صورت کا اختتام آپ دیکھئے انسان کی تخلیق کے ذکر پر ہوا اور صورت الدہر کے شروع میں پھر انسان کی تخلیق کا ذکر ہے صورت القیامہ میں جس موضوع پر بات ختم ہوئی الدہر میں اسی سے آغاز ہو رہا ہے اسی سے ابتدا ہو رہی ہے صورت القیامہ میں قیامت کی دلیل انسان کے اندر نفس لبوامہ کے وجود سے پیش کی گئی اور اس صورت میں ابتدا میں یہ دلیل پیش کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر سننے اور دیکھنے کی جو صلاحیت ودیت فرمائی ہے اس کو اچھے برے کی پہچان کی جو صلاحیت بخشی ہے اس کا تقاضہ یہی ہے کہ ایک دن ایسا ضرور آنا چاہیے جب اچھا کرنے والوں کو ان کی اچھائی کی جزا ملے اور برا کرنے والوں کو ان کی سزا ملے بسم اللہ الرحمن الرحیم حَلْ أَتَعَلَ الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَدْقُورًا کیا انسان پر لا متناہی زمانے کا ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا حَلْ استفہام کے لیے ہوتا ہے یعنی سوال کے لیے اگرچہ بعض مفسرین نے یہاں حَلْ کا معنی قد سے کیا ہے یعنی تحقیق یا یقیناً لیکن عربی میں عام طور پر حَلْ قد کے معنوں میں آتا نہیں حَلْ سوال کے لیے ہے اور سوال ہی اس آیت کی بہترین تفسیر ہے اگر اس کا ترجمہ سوال ہی کے انداز میں کیا جائے تو بات بہتر طور پر سمجھ آتی ہے حَلْ اَتَعَلَ الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ کیا آیا ہے انسان پر زمانے کا ایک وقت یہاں پر زمانے کے لیے لفظ الدہر استعمال ہوا ہے اس صورت کا نام بھی الدہر ہے جبکہ بعض روایات میں اس صورت کا نام الانسان اور ایک اور روایت میں الابرار بھی بتایا گیا ہے 29 اپارے میں ہی ایک صورت صورت الجن کے نام سے ہے اور یہ صورت الانسان کے نام سے اللہ تعالیٰ نے عدل کیا ہے بہرحال دہر کا معنی ہوتا ہے زمانہ کائنات مدت عالم جب سے کائنات شروع ہوئی اس وقت سے لے کر اس کے اختتام تک کا وقت ابن الفارس کہتے ہیں کہ دہر میں غلبے اور قہر کا مفہوم بھی پائے جاتا ہے اور دہر کا یہ عالم اس لیے ہے کہ وہ ہر چیز پر استراراں گزرتا ہے یعنی ہر شخص پر لازمان وقت گزرتا ہے کوئی روکنا چاہے تو روک نہیں سکتا کوئی موڑنا چاہے تو موڑ نہیں سکتا کوئی ٹھہرانا چاہے ٹھہران نہیں سکتا کوئی پکڑنا چاہے پکڑ نہیں سکتا اس لیے دہر کے اندر ایک طرح سے غلبے اور قہر کا مفہوم بھی پائے جاتے کہ وقت غالب ہے اور ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق دہر کا تعلق مشیعت الہی سے بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانے کو یا دہر کو گالی نہ دو کیونکہ اللہ تعالی وہی دہر ہے اور اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ انسان پر ایک ایسا وقت یا زمانہ گزر چکا ہے جب انسان کوئی چیز نہ تھا اب یہاں انسان کو اگر الانسان کے معنی میں لیا جائے کسی خاص انسان کے تو مراد آدم علیہ السلام ہوں گے اور اگر الانسان سے مراد بنی نو انسان لی جائے یعنی تمام انسان تو بھی معنی کیا ہوگا کہ بنی نو انسان پر تمام کے تمام انسانوں پر ایک وقت ایسا گزرا ہے کہ جب ان کا کوئی وجود نہ تھا مثلا زمین کی تخلیق ہو چکی تھی آسمانوں کی بہت سی مخلوقات کی ملائکہ بھی تھے جنات بھی تھے جنت جہانم بھی تھی بہت کچھ تھا لیکن کون نہیں تھا انسان نہیں تھا تو انسان کو جھنجوڑا جا رہا ہے انسان سے سوال کیا جا رہا ہے اس کا شعور بیدار کیا جا رہا ہے اس کو اپنے وجود پر شکر ادا کرنے کیلئے کہا جا رہا ہے کہ اے انسان کیا تُو جانتا نہیں کہ تجھ پر زمانے کا ایک لامتنا ہی وقت ایک لمبا عرصہ ایسا بھی گزرا ہے کہ جب اس کائنات کے اندر تمہارا کوئی نام نشان نہ تھا تمہاری تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی اور اگر اس کو حضرت آدم علیہ السلام کے معنی میں لیا جائے تو ابھی آپ دیکھئے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق میں مٹی کے بھی کئی درجے بتائے گئے نا تراب اور پھر تین اور مختلف اور اس کے جو سٹیجز بتائی گئیں جو قرآن پاک میں آتی یعنی انسان مٹی سے بنا لیکن جب اس کا یہ وجود مٹی تھا یا مٹی میں ملا ہوا تھا تو کوئی نہیں جانتا تھا کہ انسان کا وجود اس سے تخلیق پائے گا تو گویا انسان پر ایک طویل وقت ایسا گزرا ہے جب اس کی تخلیق نہ ہوئی تھی اس کا کوئی نام و نشان نہ تھا پھر کتنے ہی اطوار اور کتنے ہی ادوار اس پہ گزرے جب وہ وجود میں آیا جب اس کو یہ صلاحیت ملی کہ وہ بطور انسان کے پوری کائنات میں اللہ کا نمائندہ ہو اور افضل المخلوقات ہو یعنی انسان کو آج تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت قابل قدر قابل احترام مرتبہ دیا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ کہ ہم نے بَنِي آدَمْ کو عزت بخشی ہے لیکن اس عزت بخشنے سے پہلے اس وجود کے عطا کرنے سے پہلے انسان کہاں تھا کسی کو نہیں معلوم کسی قابل ذکر حالت میں بھی نہ تھا ایک تو ہوتا ہے نا کہ کسی چیز کو دیکھ کر آپ اس کی طرح متوجہ ہوتے ہیں مثلاً کوئی بہت بڑا درخت دیکھتے ہیں تو آپ ایک دم اٹریکٹ ہوتے ہیں اس کی طرف پھر اس درخت سے کوئی فرنیچر بنتا ہے تو فرنیچر کو دیکھ کے کوئی کہے تو میں معلوم ہے کس درخت سے بنا ہی فرنیچر وہ جو بہت بڑا فلان جگہ پر درخت تھا تو گویا فرنیچر فرنیچر بننے سے پہلے بھی ایک خوبصورت درخت کی شکل میں کہیں موجود تھا لیکن انسان انسان بننے سے پہلے کسی قابل ذکر قابل نام حالت میں نہ تھا ادم میں تھا کوئی اس کا وجود نہ تھا اور پھر اگر انسان سے مراد ہر انسان لیا جائے میں اور آپ لیے جائیں تو اپنے اپنے ڈیٹا ورث ہی یاد کر لیجئے اور اس سے ایک سال پیچھے چلے جائیے صرف یعنی اپنی ڈیٹا ورث مثلا اگر آپ ڈیسمبر کے مہینے میں پیدا ہوئے فر ایسیمبر نائنٹین سیونٹی میں تو آپ نائنٹین سکسٹی نائن کو لے لیجئے ڈیسمبر نائنٹین سکسٹی نائن میں آپ کہاں تشریف فرماتے کہاں تھا آپ کا وجود کیا تھا آپ کا نام کس کی یادوں میں تھے آپ کس کی آنکھوں کا تارہ تھے کچھ بھی نہیں تو ہر اعتبار سے بنی نو انسان کے اعتبار سے آدم علیہ السلام کے اعتبار سے اور پھر میرے اور آپ میں سے ہر ایک کے اعتبار سے بطور انسان کے جب تک ہم اس وجود میں نہیں آئے ہمارا کوئی نام نہ تھا ہمارا کوئی ذکر بھی نہ تھا اور مثلا آپ میں سے جن کی ابھی اولاد نہیں ہوئی اور آئندہ ہونے والی ہے شادی کے بعد وہ اپنی اولاد کے بارے میں کیا کہتے ہیں کیا نام ہوگا ان کا کیا شکل ہوگی ان کی کیا رنگ ہوگا ان کا خوش بھی نہیں پتا کیا آپ ان کو یاد کر سکتے ہیں اس وقت کیا ان کے بارے میں کوئی بات کر سکتے ہیں نہیں یعنی کتنی مزہ کا خیز بات ہوگی اگر کوئی شخص ایک ایسی چیز کا نام لے جو ہے ہی نہیں ابھی کسی بھی طرح وجود میں نہیں تو انسان کو احساس دلانا مقصود ہے کہ اے انسان تو کیا چیز تھا تو تو کچھ بھی نہیں تھا آج جو تو بڑی چیز بنتا ہے سرکشی دکھاتا ہے خود سری کرتا ہے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ کے مقابل آتا ہے بڑی بڑی باتیں بناتا ہے تو تھا کہاں تو تھا کون تو تو قابل ذکر چیز بھی نہ تھا تیری تو کوئی حیثیت ہی نہ تھی اور پھر آپ دیکھیں اگر اس کو اطوار کے ساتھ ملا کر کہ وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَطْوَارَا تو ان اطوار میں بھی انسان کا کیا نام ہوتا ہے مثلا انسان چلیں مٹی سے اگر سب پیدا ہوئے ہیں انسان غزہ سے پہلے زمین میں تھا جب غزہ کی شکل میں والدین کے جسم میں آیا اور پھر اس سے نطفہ بنا تو اس نطفے کا کیا نام تھا پھر علقہ بنا تو اس علقہ کا کیا نام تھا اس کو کون پہچانتا تھا مزغہ کی حالت میں اس کا کیا ذکر تھا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرگنسی کے ابتدائی دور میں مائن ذکر کرنا پسند نہیں کرتی ویسے بھی چھپی ہوئی ہوتی پرگنسی کسی کو بھی پتا نہیں چلتا تو عمومن لوگ بتانا بھی اچھا نہیں سمجھتے ذکر کرنا بھی پسند نہیں کرتے یا برسر عام چلیں چند خاص لوگوں میں ذکر ہو بھی جائیں تو برسر عام کسی سے ذکر کرنا پسند بھی نہیں کیا جاتا مہیوب سمجھا جاتا ہے کہ ابھی کوئی چیز وجود میں تو آئی نہیں اور یہ پہلے سے ہی لمبی چوڑی باتیں کرنا شروع ہو گئے امبارسنگ ہوتی ہے نا گفتگو اس چیز کے بارے میں جو وجود میں ہی نہیں ابھی آئی ہے اس کا کوئی شکل ہی نہیں نام ہی نہیں کوئی حجم ہی نہیں کچھ بھی نہیں اور پھر جب تک انسان پیدا نہیں ہوتا بعض لوگ نام رکھتے بھی ہیں تو کیا رکھتے ہیں اچھا تین چار نام رکھ لیتے ہیں کوئی اچھا یہ رکھیں گا یہ رکھیں اب یہ بھی اب باتیں ہونے لگی ہیں جب الٹرا ساؤنڈ سے کچھ تھوڑی بہت شدبد ہو جاتی ہے لڑکی ہے یا لڑکا ہے اس سے پہلے تو کوئی اتنی بات بھی نہیں کرتا تھا کہ جب پیدا ہوگا پھر دیکھا جائے گا تو ہر انسان اپنے اپنے بارے میں سوچے اور جب دل میں اپنی بڑائی کا خیال بھی گزرے تو فوراں سوچے کہ میں کہاں تھا فلان سال سے پہلے کہیں بھی نہیں تھا اور پھر نہ ہونے سے ہونے میں آ جانا وجود مل جانا اور پھر حیرت انگیز وجود ملنا اتنی صلاحیتیں مل جانا اتنی طاقتیں مل جانا ترہ ترہ کے جذبات خوشی غم غصہ رنج اظہار حسرت گل شکوے یہ سب کچھ انسان پھر وجود میں آنے کے بعد کرنے شروع کر دیتا ہے تو اے انسان تو کیا چیز ہے تو کیا تھا پانی کیچڑ مٹی کے اندر ریمنے والی ایک حکیر مخلوق پھر اللہ نے مختلف مرحلوں سے گزار کر اسے آدم بنایا پھر آدم کی پشت در پشت پشت در پشت نسل در نسل تو وجود میں آیا اپنے مقام پر اپنے موقع پر اپنی جگہ پر تو یہ ساری بات اس لیے کی جا رہی ہے کہ انسان کو احساس دلایا جا سکے اللہ کی نعمت کا تاکہ انسان کے اندر شکر گزاری پیدا ہو اور بیسے بھی آپ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود تو ہم کو نظر نہیں آتا نا اس لیے انسان مزے سے اس کو جھٹلا دیتا ہے میں نہیں مانتا کہ کوئی خدا ہوگا بہت سے دہریے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو تو تم جھٹلاتے ہو اپنے آپ کو دیکھ لو اپنے آپ کو تو نہیں جھٹلاتے ہو نا اور اپنے آپ سے پوچھو کہ تم کہاں تھے اس سے پہلے آج سے چالیس سال پچاس سال سو سال پہلے تم کہاں تھے اور یہ سب کچھ کیا خود سے خود بن گیا تمہیں کسی نے نہیں پیدا کیا اور پھر تم یہ کہتے ہو کہ دوبارہ پیدا نہ کیے جا سکو گے مٹی میں مل جاؤ گے تم پہلے کس میں ملے ہوئے تھے پہلے کہاں سے اگے ہو پہلے کہاں سے آئے ہو مرنے کے بعد تو پھر بھی انسان کی کچھ ہڈیاں کوئی ذرات ایک جگہ کسی قبر میں ہوتے ہی ہیں لیکن پیدا ہونے سے پہلے تو معاملہ اس سے بھی دور کا تھا دیکھیں نا مثلاً ایک بچہ جو آج سے دو سال بعد پیدا ہوگا اس وقت وہ کہاں ہے اس کا جسم کہاں ہے ڈونڈ لائیے زمین میں سے کہیں کہیں سے بھی نہیں نکال کے لاسکتے کوئی ہے کہیں اس کی قبر ہے کوئی ایک جگہ جہاں سے وہ نکلے گا نہیں معلوم نہیں کہاں کہاں کی غزاؤں سے وہ لاکھوں اربوں جرسوموں میں سے ایک جرسومہ نکلے گا جس سے وہ پیدا ہوگا آج اگر تمہارا کوئی نام و نشان نہیں پھر بھی تم پیدا ہوگئے تو کل جب مر جاؤگے اور یہی جسم دوبارہ زمین میں گھلے گا مٹی بنے گا تو آخر اللہ تعالیٰ کے لئے کیوں مشکل ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ نہ پیدا کرے اور کیوں مشکل ہے کہ وہ قیامت کا دن پھر نہ لائے اس سے پہلے میں نے ارز کیا ہے نا کہ صورت الدہر کا مرکزی مضمون وہی ہے جو صورت القیامہ کا ہے قیامت کا وجود برحق ہے حساب کتاب برحق ہے کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ یوں ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا اس کو اس سے کوئی حساب کتاب نہ لیا جائے گا اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ نہیں ایسا نہیں اَلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورِ تمہیں ختم نہیں ہونا تمہیں مر کے مٹی نہیں ہو جانا دوبارہ اٹھایا جانا ہے اور تم سے پوچھا جانا ہے اور تمہیں ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس لیے یہ تو سوچو بھی مت یہ تو تصور میں بھی نہ لاؤ کہ قیامت نہیں آئے گی اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ بے شک ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو جیسے سورة الملک میں گزرا الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ تو یہاں اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ ٹھیک ہے انسان کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا اس کا کوئی نام نہ تھا لیکن ہم نے اس کو بنایا ہے اور بنانے میں مِن نُطْفَةٍ اَمْشَاجٍ مخلوط نُطْفے سے یعنی صرف نُطْفے سے نہیں بلکہ نُطْفَةِ مخلوط سے اَمْشَاجٍ مِیم شین جیم سے اس کا واحد مشیج بھی آتا ہے مِلی جُلی اور مخلوط چیز مراد ہے مرد اور عورت دونوں کے پانی کا ملنا اور ان کا پھر مختلف اطوار سے گزرنا اور اس میں مرد کا سپام اور عورت کا اوہم یعنی ایک جو ہے وہ مراد ہے نُطْفَةِ اَمْشَاج سے اب دیکھئے کہ قرآن پاک ساتھویں صدی عیسوی میں اترا اب کونسی صدی عیسوی ہے ایک کیسویں اس وقت ساری دنیا میں کسی کو بھی اس حقیقت کا نہیں پتا تھا کہ انسان نُطْفَةِ نَمْشَاج سے بنا ہے مخلوط نُطْفے سے بنا ہے نو ون نیو انسان کی اصلیت اور حقیقت کے بارے میں کوئی نہ جانتا تھا پوری دنیا میں کسی کو خبر نہ تھی کہ کس طرح یہ خردبینی اجزاء باہم مل کر انسان بناتے ہیں ڈیڑھ ہزار سال پہلے قرآن نے پہلی دفعہ نُطْفَةِ اَمْشَاج کا کونسپٹ پیش کیا جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو ہم نے انسان کو نُطْفَةِ اَمْشَاج سے پیدا کیا کیوں پیدا کیا؟ نَبْتَلِیہی کہ ہم اس کو آزمائیں لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا تاکہ وہ اس کو آزمائیں اس کا امتحان لے کہ ان میں سے اچھے کام کون کرتا ہے تو گویا انسان کو یہ وجود کیوں بخشا گیا ہے کہ اس کا امتحان لیا جائے کہ اب یہ وجود پا کر کرتا کیا ہے اور اس غرص کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو سمیم بصیرہ بنایا ہے فَجْعَلْنَاهُ سَمِیَمْ بَصِیرًا تو ہم نے اس کو سننے والا دیکھنے والا بنایا یہاں جو لفظ نبتلی ہی استعمال ہوا ہے تو ابتلا کے معنے ہوتے ہیں آزمانا جانچنا پرکنا انسان کی آزمائش اور جانچ پرک دو مرحلوں پہ ہوتی پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا رہتا ہے اللہ کی نگاہوں میں ہوتا ہے کہ بچہ کس سٹیج سے کس پر پہنچ گیا بلکل ایسے ہی جیسے کوئی بھی تخلیق کرنے والا اپنی تخلیق کو دورانے تخلیق الٹا پلٹا کے دیکھتا رہتا ہے اس کی جانچ پرک کرتا رہتا ہے کہ کس سٹیج پر پہنچی کہاں تک بنی کیسے بنی مثلاً ایک امارت جب تعمیر ہو رہی ہوتی ہے تو کوئی اس کی انسپیکشن ہوتی جانچ ہوتی ہوتی ہے تو بلکل اسی طرح لطفہ امشاج کی بھی جانچ پرک ہوتی رہتی اب اتنا ہو گیا اب اتنا ہو گیا اب اس سٹیج کو پار کر گیا اب اس پہ پہنچ گیا اب اس کو ڈیلیور ہو جانا چاہیے اور وہ وقت اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا ہوتا جس مرضی ڈاکٹر سے جا کے پوچھیں کوئی آپ کو صحیح جواب نہیں دے گا ایک اس کی جانچ پرک رحم مادر میں دورانے تخلیق اللہ تعالیٰ اس کو جانچتے رہتے ہیں چاہتے ہیں تو مکمل کرتے ہیں چاہتے ہیں تو ادورہ ہی ختم کر دیتے ہیں جو اس کی مرضی کرے چاہے تو سننے دیکھنے کی صلاحیت دے چاہے تو نہ دے اور پھر پیدا ہونے کے بعد دوبارہ جانچ پرک ہوتی ہے اور کیسی کیسی ہوتی ہے جسے کل آپ نے ولید بن مغیرہ کی صفات دیکھی کیسے بیان ہوئی ہم تو عمال نامے کی جب بات کرتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ہاں وہ ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے اور ادھر ہی ختم کر دیتے ہیں مَا يَلْفِزُ مِنْ قَوْلِنِ اللَّا لَدَيْهِ رَقِیبُنْ عَتِیدِ کے جیسے بس بے حص سے فرشتے مشینوں کی طرح بیٹھ کے ہماری بولی لکھ رہے ہیں گفتگو لکھ رہے ہیں نہیں وہاں صرف بولی نہیں لکھی جا رہی وہاں تو ایک ایک ادا اور ایک ایک اشارہ کہ یہ انگلی جا کدھر رہی ہے ابر اٹھے تو کوئی اٹھے اشارہ کیا کسی کو تو کیوں کیا وہاں تو یہ سب کچھ دیکھا جا رہا ہے کہ سٹائل سے کوئی بولا کبھی ہم نے اپنے سٹائل پر غور کیا کبھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھا کریں اپنے آپ کو کہ آپ غصے سے کس طرح بولتے ہیں آپ کسی کے ساتھ ایک سمپل بات کرتے ہوئے بھی شکل کیسی بنا لیتے ہیں کیونکہ ہمیں اپنا آپ دکھائی نہیں دیتا نا اس لیے ہمیں نہیں بتاتا کہ ہم بولتے ہوئے لگ کیسے رہے ہیں اور دوسرے اس سے کیا تاثر قبول کر رہے ہیں ویسے تو سنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کو دوسرے مومن کا آئینہ قرار دیا ہے میراءت المومن کہ ایک مومن دوسرے کے لیے ایسے جیسے آئینہ ہو کہ اس کو اس کی پوری تصویر دکھا دیتا ہے اگر وہ کچھ غلط کر رہا ہو ہمارے اندر ایک دوسرے کے لیے اتنی خیرخواہی ہونی چاہیے کہ اگر کسی کے بعد کے سٹائل میں کوئی ناغوار چیز ہے تو اس کو آگاہ کرنا چاہیے اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک دوسرے کی بہت بڑی خیرخواہی ہوگی یعنی بعض لوگ گفتگو کرتے وقت ایسے ایسے اشارے ایسے ایسی حرکتیں ایسے ایسے پوسٹر ایسے ایسے جھٹکے سر کو دیں گے ہاتھوں کو دیں گے پوری باڈی لینگویج کہ دوسروں کے اوپر سخت گران گزر رہی ہوگی انتہائی تکلیف دے اور انتہائی بدخلاقی میں شامل ہو رہی ہوگی لیکن اس بچارے کو خود خبر ہی نہیں ہوگی ایسے میں یہ جو دوستی ہوتی ہے نا ایک دوسرے سے اس کی ذمہ داریوں میں سے ہے دوست کا دوست پر حق ہے کہ وہ دوسرے کو ایسی خامیہ لازمن بتائے اور جو بتائے اس سے ناراض نہ ہوں اس کے شکر گزار ہوں کہ اس نے آپ کا ایک عیب دور کرنے کی کوشش کی آپ کے اندر سے ایک ناغوار چیز ہٹائی آپ کو معلوم ہے نا کہ اگر کسی کے موہ پہ کچھ لگا ہوا ہو اور کوئی ہٹا دے تو اس کے لئے بھی دعا ہے تو اگر کوئی شخص ہمارے چہرے پہ لگیوی کالک کو ساف کر دے کوئی چھلکا لگا ہوا ہٹا دے یا کسی بھی قسم کی کوئی ناغوار چیز تو ہم دل میں شکر گزار رہتے ہیں شکر اس نے مجھے بتا دیا میں تو سب کے سامنے پتہ نہیں کیا لگتا اگرچہ وقتی طور پہ تھوٹا سا برا بھی لگتا ہے کہ ہی میں ایسے لگ رہا تھا لیکن کچھ سٹائلز اور انداز ایسے ہوتے ہیں جو سالہ سال انسان کو سخت نقصان دیتے ہیں لیکن کوئی شخص جرت نہیں کرتا کہ آگے بڑھ کے دوسرے کو بتا دے اس لئے ہم میں سے ہر ایک کو ایک دوسرے کی بھی جانچ پر اکھونی چاہیے کیونکہ ہمارا نام عامال محض ہماری اچھی باتوں وزنی دلائل خوبصورت تقریروں بڑے بڑے اسم ایکوٹیشنز اور احادیث اور آیات کے جڑاؤ کے ساتھ ہی گفتگو خوبصورت نہیں بنا کرتی جب تک آپ کے سٹائل میں خوبصورتی نہ ہو آپ کا انداز دل محلینے والا نہ ہو اور یہ آجزی کے سوا آ ہی نہیں سکتا جب تک دل میں نہ آئے رویے اور سٹائل میں نہیں آ سکتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اگر آپ پڑھیں تو اس میں آپ کو یہی انداز نظر آئیں گے اور لوگوں کے اسلام کی طرف اٹریکٹ ہونے کی بہت بڑی وجہ یہی تھی تو فیل بن عمر الدوسی کا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا میرا جی چاہتا آئندہ سال کورس کا حصہ بنا دو ان کتابوں کو تاکہ لوگ اس کو پڑھ کے امتحان دیں تو یہ ان کے دماغوں میں راستے کو ویسے نہیں آپ اتنے اچھے کہ پڑھیں کچھ سے بہرحال تو فیل بن عمر الدوسی جو ہیں وہ جب مکہ تشریف لاتے ہیں تو اتنا دلچسپ انداز سے ڈسکرائب کیا ہوا ہے کہ کس کس طرح کفار ان کو بھٹکاتے ہیں اس شخص کے پاس نہ جانا یہ دیوانہ ہے یہ مجنون ہے اس نے گھروں میں پھوٹ ڈال دیئے یہ ایسے کرتا ویسے کرتا اتنے کان بھرے گئے ان کے کہ انہوں نے اپنے دل میں پکہ اہد کر لیا ٹھان لیا میں تو کبھی اس شخص کی شکل بھی نہیں دیکھوں گا اور پھر جب وہ تواف کرنے کے لیے گئے تو اپنے کانوں میں انگلیاں رکھی کہ اس شخص کی آواز میرے کان میں نہ پڑے اور تواف کر رہے تھے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سٹائل تھا جو گفتگو کرنے کا انداز تھا وہ اتنا خوبصورت تھا کہ کانوں پہ تو انگلیاں تھی اب آنکھیں تو نہیں بان کر سکتے تھے تو وہ دیکھ کر اٹریکٹ ہو گئے کہ یہ شخص بہت خوبصورت انداز ہے ایسا انداز تو کسی کا ہے ہی نہیں خود بخود کا دم اٹھ گئے ان کی طرح اور کہا کہ مجھے اپنے کلام میں سے کچھ بتائی تو آپ نے قل ہو اللہ محبزتین پڑھ کے سنائی تو فعل کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پہلے ایسا خوبصورت کلام کبھی سنائی نہ تھا کیونکہ وہ خود بھی کلام کے بہت ماہر تھے یہ جتنے بھی بڑے بڑے سردار تھے یہ پڑھے لکھے اور بہت انٹیلیکچولز میں سے تھے اور سمجھتے تھے اچھے برے کو اسی لئے ان میں سے جو مان گئے وہ بہت بڑے کارنامے کر گئے اور جو نہیں مانے وہ آخر دم تک تکبر پہ اڑے رہے ان کی صرف تکبر نے ان کو گرایا جیسے ابو جہل ابو لہب ہے اس واقعے کو پڑھ کے میں سوچ رہی تھی کہ دین کی تبلیغ میں ظاہری شخصیت بھی کس قدر کاؤنٹ کرتی ہے کتنی محصر ہو سکتی ہے کہ آپ کے مسکرانے میں کوئی تنز نہ ہو خواہ آپ کتنی ہی ناغوار چیز دیکھیں آپ کی گفتگو میں ایسی چیز نہ ہو آپ کے جو بات کرتے وقت ہاتھوں کے اشارے ہیں اس میں ایسا نہ ہو کہ آپ دوسروں سے گفتگو کرتے اکتنگلیاں اٹھا اٹھا کہ آپ جھٹکے کہ دوسرا شخص پریشان ہو جائے اور ہم تو عادتاً کر رہے ہوتے ہمیں تو خبر بھی نہیں ہوتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں تو کبھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر ایمانداری کے ساتھ جو آپ دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں وہ وہاں کھڑے ہو کے اپنے ساتھ کریں اور پھر خود سے پوچھیں کہ آپ کیسے لگ رہے ہیں اور اگر وہاں اپنے سے چھپا جائیں گے تو جو شخص اپنے کو آئینہ نہ دکھا سکے پھر وہ سب کے سامنے رسوا ہوتا ہے پھر دوسرے دلوں میں تو رکھتے ہیں بتاتا کوئی نہیں تو ہم میں سے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے سمیت میرے ہر ایک کو اپنا آپ روائز کرتے رہنے کی ضرورت ہے اور یہ نفس الابوامہ ایسا الارم ہے جو ہر ایک کے اندر بچتا ہے ٹھیک نہیں کیا تم نے وہی سے استغفار شروع کر دے اور آئندہ اس بلتی کو روپیٹ نہ کریں تو اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ اللہ کے دین کی خدمت کریں تو اپنے انداز بھی دل لبھانے والے کریں اللہ کی خاطر بندوں کو دکھانے کے لیے نہیں ورنہ تو ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا کیونکہ ایک دائی جو ہے کہیں جاتا ہوا کہیں سے گزرتا ہوا گزرتا چلا جاتا ہے اس کی ایک مسکراہت اس کا ایک سلام اس کا ایک نرم انداز اس کی گفتگو میں آجزی مشکل سے مشکل وقت پہ سخت سے سخت آرگیومنٹ پہ اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دیں کیونکہ عام حالات میں تو ہم کیا کرتے ہیں نرم ہوتے ہیں آجزی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جو ہی کہیں ہماری مرضی کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو ہم ایک دم سخت ہو جاتے ہیں ایک دم لکڑی کی طرح اکڑ جاتے ہیں سارا کام خراب کر بڑھتے ہیں اصل امتحان ہے ہی یہ جو نبتلی ہی کا معاملہ ہے نا یہ جو آزمائش ہے یہ انیوزیل حالات میں ہیں جب آپ کی مرضی کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے جب کوئی آپ کی بات نہ مان رہا ہو جب کوئی آپ کی بات نہ سن رہا ہو تو سنوانے کا ایک ہی طریقہ نہیں ہے تکہ پریشر ڈال کے سنوائے جائے کسی کو زور زبردستی سے منوایا جائے ہو سکتا ہے وقتی طور پر وہ چپ ہو جائے لیکن اپنے دل میں جو گرہ باندے گا آپ کے خلاف اپنے دل میں جو نفرت لے کے جائے گا وہ شاید آپ کو دن لگ جائیں پھر مٹانے کے لیے اور ایک تھوڑا سا صبر اور اپنے آپ کو روک کے رکھنا بڑے بڑے مسائل کو حل کر دے گا صبر تلخ ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے لیکن بہت فائدہ مند ہوتا ہے اور پھر بھی پسلتے رہتے ہیں ہم سب پسلتے ہیں کوئی بات نہیں انسان ہے نا جو ہی پسلیں تو پھر اس کے تدارک کی بھی کوشش کریں تب آگے بڑھیں گے ورنہ پسل کے جو نیچے گرتے ہیں نا تو واپس جانے پر ٹائم لگ جاتا آپ کو تو کبھی کبھی پسل نہیں تو کوئی بات نہیں لیکن اگر روزی پسلنا شروع کر دیں تو پھر تو آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے جب آپ آگے نہیں بڑھ سکتے پھر آپ ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں تو اس لیے اللہ نے انسان کو وجود بخشا صلاحیتیں بخشی فجعلناہ سمیم بصیرہ اور یہ ساری صلاحیتیں کس لیے بخشی گئیں انسان کی آزمائش ہو کہ انسان سنتا کیسے ہے دیکھتا کیسے ہے سمیم بصیرہ ہے نا اور پھر بہیو کس طرح کرتا ہے معاملہ کیسے کرتا ہے کیا رد عمل شو کرتا ہے فجعلناہ سمیم بصیرہ تو ہم نے اس کو سننے والا دیکھنے والا بنایا یعنی سمات اور بسارت کی قوتیں اتا ہی اس لیے کی تاکہ وہ اچھے برے کی تمیز کر سکے دیکھ کے پہچان سکے سن کے پہچان سکے اور دو راستوں میں سے ایک کا انتخاب کر سکے اِنَّا حَدَيْنَاہُ السَّبِيلَ بے شک ہم نے اس کو راستہ دکھایا اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا خَاہ شکر گزار بنے خَاہ نَا شُکرہ بنے یہی تو آزمائش ہے نا رستہ سامنے ہے اِنَّا حَدَيْنَاہُ السَّبِيلَ وَحَدَيْنَاہُ النَّجْدَيْنَ ایک اور جگہ پر آتا ہے ہم نے دونوں راستے دکھا دیئے سورة الشمس میں آتا ہے فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اس کا فجور اور تقوی اس میں الہام کر دیا تاکہ انسان جب اچھائی کو دیکھے یا سنے تو اسے قبول کر سکے اور برائی کو دیکھے یا سنے تو اسے ریجٹ کرے اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا اور پھر معذرتیں پیش کرنے لگتا ہے تو معذرتیں قابل قبول نہ ہوں گی بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا وَلَوْ أَلْقَ مَعَذِيرًا جب بصیرہ ہے تو معذیر تو پھر فائدہ ہی نہیں دیں گی یعنی اس سمیم بصیرہ تو بنائے اس لیے گیا ہے کہ پھر معذرتیں نہیں چلیں گی پھر تو حجت ہے نا یہ دیکھنے اور سننے کی قبط کیسے کہتے ہو مجھے نہیں پتا تھا اگر کوئی کہے اللہ تعالی کے پاس جا کے یا اللہ مجھے تو پتا ہی نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے کیسے پتا نہیں تھا آنکھیں اور کان کس لیے دیئے تھے لیکن ہم ان آنکھوں اور کانوں سے کیا کام لیتے ہیں ان کو کس طرح استعمال کر رہے ہیں ہدایت حاصل کرنے کے لیے یا پھر ہدایت سے دور جانے کے لیے آپ دیکھیں کہ قیامت کے دن انسان کی پکڑ کیوں ہوگی کس بات پر ہوگی سب سے پہلے یہ اللہ نے انسان کو فطرت سلیم پر پیدا کیا اللہ تعالی نے ہر انسان کو مسلم پیدا کیا ہے آتا نا کہ کل مولودن یولد علالفطرہ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ اَوْ يُنَصِّرَانِهِ اَوْ يُمَجِّسَانِهِ گویا دینِ اسلام یا خیر اور بھلائی کی پہچان ہر شخص کے دل میں پیدایشی طور پر رکھ دی گئی کوئی نہیں کہہ سکتا مجھے نہیں پتا کہ اچھا کیا اور برا کیا پھر یہ کہ تمیز بھی رکھی گئی ہے ڈسٹنگوش کر سکتا ہے فرق کر سکتا ہے الگ الگ بتا سکتا ہے بھلے کسی نے قرآن نہ پڑا ہو کوئی دین نہ دیکھا ہو نہ سنا ہو لیکن سب کو پتا ہے جھوٹ برا ہے چوری کرنا ایک جرم ہے سب کو معلوم ہے کہ کسی کے ساتھ بدتمیزی کرنا ایک برائی میں شمار ہوتا ہے یا بد اخلاقی ہے کیسے پتا چلتا ہے اس لیے کہ ہر شخص کے اندر ایک اخلاقی حص رکھ دی گئی ہے یعنی بیسک ہیومن ایتھکس جو ہیں ہر ایک کے اندر ڈیوائز کر دی گئی رکھ دیئے گئے وہاں چاہے کوئی کسی دین پہ ہے یا نہیں وہ وہاں ہے وہ پہچان وہ کرائیٹیریا اندر ہے نفس اللوامہ سب کو ملا ہے کوئی یوز کرے یا نہ کرے یہ ایسے ہی ہے نفس اللوامہ کہ جیسے گھڑی کا الارم آپ بند کر دیں تو وہ تو الارم بجاتی ہے بجا سکتی لیکن آپ نہیں بند کیا ہوا صبح کے وقت آپ اکثر تجربہ کرتے ہوں گے کہ الارم بجتا ہوگا آپ دھم سے ہاتھ مارتے ہوں گے بس وہ پھر بجتا ہے پھر آپ مار دیتے ہاں تو جس طرح گھڑی کا الارم بار بار بجتا رہتا ہے ایسے ہی یہ بھی اندر بجتا رہتا اور ہم اس کو بھی شٹ ڈاؤن کراتے رہتے ہیں اس لئے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں نہیں الارم سب کی اندر ہے سب کو بتاتا ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیں اگر عام حالات میں کسی کو نہیں بھی پتہ چلتا تو مصیبت کے وقت تکلیف کے وقت تو ہر شخص کی آنکھیں کھل جاتی ہیں سب کو خدا یاد آتا مثلا عام حالات میں کفار کفار مکہ ترہ ترہ کے عذر بہانے کرتے تھے اور اختلاف کرتے تھے لیکن جب ان میں سے کوئی کشتی میں سوار ہوتا تو سب بت بھول جاتے تھے سب شرک چھوڑ کر صرف ایک اللہ کو پکارتے تھے تو وہ کہاں سے آواز رٹتی تھی ایک اللہ کو پکارنے کی اندر تھی نا پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ کائنات میں بے شمار نشانیاں ہیں آسمان ایک بڑی نشانی ہے پہاڑ نشانی ہے سمندر نشانی ہے انسان کا وجود ایک نشانی ہے کون کہتا ہے کہ میں نہیں اللہ کو پہچانتا چھوٹی سے چھوٹی اکل رکھنے والا بھی پہچان سکتا ہے اپنے خالق کو اپنے رب کو اگر وہ پہچاننا چاہے اور پھر آخری چیز اللہ تعالی نے ہر دور میں انسانوں کی ہدایت کے لیے ترہ ترہ کے پیغمبر بھیجے ہیں کتابیں بھیجی ہیں ہدایت کا سامان کیا ہے یہ الگ بات ہے کہ کوئی اپنی مرضی سے نہ پڑھے نہ سنے اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں اب بھی بہت سے لوگوں کو پتا ہے قرآن کہاں پڑھا جاتا ہے کون پڑھاتا ہے کیسے سیکھ سکتے ہیں اب تو صرف پڑھنے کی کتابیں نہیں سننے کی بھی اور دیکھنے کی بھی بہت سے چیزیں مارکیٹ میں اویلیبل ہیں دیکھن اگر کسی کا اپنا ہی دل نہیں چاہتا وہ خود ہی پسند نہیں کرتا تو کوئی کسی کے لیے کیا کر سکتا ہے تو انہ دیناہ سبیل یہ جھوٹی بات نہیں ہے ہم نے رستہ دکھا دیا ہے ہم نے اس کے اندر بھی رکھ دی نشانی ہم نے اس کے باہر بھی رکھ دی ہر طریقے سے اس کو سیدھا رستہ بتایا ہے وہ نہ دیکھنا چاہے وہ اس کی طرف نہ آنا چاہے وہ اس سے فائدہ نہ اٹھانا چاہے تو اس کی اپنی مرضی ہے لیکن کل قیامت کے دن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ رستہ کیا ہوتا ہے اور رستہ کہاں ہے انہ دیناہ سبیل ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا انبیاء کے ذریعے کتب کے ذریعے حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص اپنے نفس کی خرید و فروخت کرتا ہے ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو بیچتا ہے پس اسے ہلاک کر دیتا ہے یا آزاد کرا لیتا ہے وہی جو آپ نے پیچھے پڑا کل نفس بما کا ثبت رہینا ہر شخص اپنی کمائی کے عوض رہن میں ہے اب آپ کے اپنے اوپر ہے آپ کی اپنی مرضی خواہ شکر گزار بنے یا ناشکرے بنے شکر گزار ہونے کا مطلب کیا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین اللہ کے وجود کو تسلیم کر کے اس کے آگے جھک جانا اس کی نعمتوں کا اطراف کر لینا اور اس کی خوشی کے کام کرنا اور اس کی ناراضگی سے بچنا یہ ہے شاکرن اور کفورن اس کے برعکس ہے اب جو بھی نہیں مانتا اس رستے کو اختیار نہیں کرتا سبیل کو نہیں اپناتا تو پھر اس کے لیے سلاسل اور سعیر ہیں کہ کافروں کے لیے ہم نے تیار کر رکھی ہیں زنجیریں اور توک اور بھڑکتی ہوئی آگ یہ ہے انجام اللہ کی دی ہوئی آزادی کو غلط طور پر استعمال کرنے کا انسان کو پہچاننے کی صلاحیتیں بھی دیں پھر باہر نشان بھی رکھ دیے پھر کوئی نہ پہچان کے جھکے تو پھر اس کی پکڑ ہے اور پکڑ کیسی ہے کہ زنجیروں میں جکڑا جائے اور توک میں کسا جائے اور پھر وہ ہل جل نہ سکے کہیں اور جہنم کی آگ میں جھونکا جائے یہ سزا ہے اس جرم کی کہ ساری ساری زندگی ان آنکھوں اور کانوں سے کام نہیں لیا اور کائنات میں بکھری ہوئی انگنت نشانیوں کو دیکھا ہی نہیں آنکھ اٹھا کے غور ہی نہیں کیا اللہ نے تو تمہیں سب سے آلہ نعمتیں اور صلاحیتیں بخشی تھی تم نے بھی استعمال نہیں کی تو پھر تم سے اچھے تو پہاڑ اور درختی ہیں جس کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور اس کے برقص جو ابرار ہیں ان الابرار يشربون من قعس کانا مزاجوہ کافورا کہ ابرار یعنی نیک لوگ بر کی جمع وہ پیئیں گے قعسے قعس کہتے ہیں اس جام کو جو بھرا ہوا ہو اور چھلک را چھلکتے جام میں سے پیئیں گے کانا مزاجوہ کافورا کہ جس میں کافور کی آمیزش ہوگی کافور ملا ہوا ہوگا کافور کیا ہے تھنڈی اور مخصوص خوشبو جس کو ملانے سے شراب کا ذائقہ بہتر اور اس کی خوشبو موتر ہو جاتی ہے یعنی اس کی خوشبو بھی اچھی ہو جاتی ہے یعنی امتحان میں کامیاب ہونے والوں کے لیے جو انعام ہے وہ کیا ہے ان کے لیے جنت میں پہنچتے ہی ہشر کی طویل دن اور گرمی برداشت کرتے ہوئے جب وہ اپنے گھر پہنچیں گے جس کو وہ فورا پہچان لیں گے جو ان کے لیے بہت معنوس ہوں گے تو سب سے پہلے جو ڈرنک ان کو پیش کیا جائے گا وہ کعس ہوگا جامع شراب ہوگا جس میں کافور کی آمیزش ہوگی کھنڈا میٹھا سفید رنگ کا خوشبودار اور مفرح قل دل خوش کر دینے والا یہ اہل جنت کا صلاح ہے کیونکہ وہ بڑی مشکتیں محنتیں کر کے تھک چکے ہیں اینا اور یہ صرف ایک جامع نہیں ہوگا بلکہ چشمہ ہوگا پورا اس میں کوئی انقطاع نہیں ہوگا کوئی بریک ڈاؤن نہیں ہوگا یشرب بہا عباد اللہ پیئیں گے اس سے اللہ کے بندے عباد اللہ اس چشمے سے پیئیں گے یفجرونہا تفجیرہ جہاں چاہیں گے بسہولت اس کی شاخیں نکال لیں گے یفجرونہ کلفزی معنی ہوتا پھاڑ لینا یعنی اس کو جدہ سے چاہیں گے پائپس اس کے یا اس کو موڑ کر لے جائیں گے اپنے محلات اپنی منازل اپنی مجلسوں اپنے میدانوں تفریقہ ہوں جہاں جہاں جائیں گے وہ ان کے ساتھ ساتھ چلا جائے گا دنیا میں تو پانی کی ایک پائپ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا ایک عذاب ہوتا ہے لیکن وہاں ایسی کوئی مشکل نہیں ہوگی جہاں جائیں گے وہیں اویلیبل ہوگا دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا بعض وقت ایک مشروب ایک جگہ ملتا ہے دوسری جگہ نہیں ملتا یا پھر ملاوٹ والا ملتا ہے نمبر دو چیز ملتی ہے بعض وقت شارٹج ہو جاتی ہے بلیک میں ملتا ہے پھر دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا اس لیے صرف اس کی ڈسکرپشن ہے اس کے اندر پائے جانے والے چیز ہی کا ذکر نہیں بلکہ اس کی اویلیبلیٹی پہ بھی بات کی گئی کہ وہ سہولت کے ساتھ میسر ہوگا جدھر کو چاہیں گے اسے ساتھ لے جائیں گے یہ کون لوگ ہوں گے یوفون بن نظر جو نظر پوری کرتے ہیں نظر کیا ہے کسی نیک کام کے کرنے کا اہد کر لینا اللہ کے وفادار ابرار بندوں کے اصاف میں پہلی صفت جس کی وجہ سے وہ کعسن مزاجوہ کا فورہ پینے کے حق دار ہوں گے یا ان کو آنر بخشا جائے گا ایسے ڈرنک سے ان کو سو کر کے تو پہلی صفت ان کی کیا ہوگی یا وہ صفت جس کی بنا پر وہ یہ سب کچھ ان کو ملے گا وہ ہوگا یوفون بن نظر نظریں پوری کرنے والے اللہ سے کیے ہوئے نیکی کے وعدے پورے کرنے والے حدیث میں آتا ہے جس شخص نے نظر مانی کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے گا تو وہ اس کی اطاعت کرے اور جس نے معصیتِ الہی کی نظر مانی ہے تو وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے یعنی نظر وہ پوری کرنی چاہیے جو اللہ کی فرما برداری میں ہو کسی مسنون کام کی ہو اگر آپ نے کوئی ایسی نظر مانی ہوئی ہے جو گناہ کے کام کی طرف آپ کو لے جا رہی ہے مثلاً کسی بدت کے کرنے کی یا شرک کے کرنے کی تو اس کو یا کلم معلوم ہوتے ہی توڑ دینا چاہیے اس کو پورا نہیں کرنا چاہیے آپ کو معلوم ہے کہ اہلِ عرب کے ہاں نظر ماننا ایک معروف فعل تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے آپ کے دادا نے کیا نظر مانی تھی بیٹے کے قربانی کی اور پھر نام آپ کے والد ماجد کا نکلا تھا اس میں تو یہ واقعہ صرف اس لیے ریفر کر رہی ہے کہ آپ کو اندازہ ہو کہ دور جاہلیت میں بھی نظر ماننے کا رواج موجود تھا عموماً نظر زیادہ وہاں مانی جاتی ہیں جہاں پر لوگوں کو دین کا کچھ زیادہ علم نہیں ہوتا نیکی کا ایک وسیع تصور ان کے ذہن میں نہیں ہوتا تو وہ پھر اپنی عبادتوں کی تشنگی یا اپنے علم کی تشنگی کو پورا کرنے کے لیے نیک کام کرنے کے کچھ طریقے اپنے اوپر خود لازم کرتے رہتے ہیں خود حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے انی نظرت لرحمن سومن فلن اکلم لیوم انسیا جس کا مطلب ہے کہ سابقہ عدیان میں بھی نظر کا تصور موجود ہے اہلِ عرب کے ہاں بھی تھا اور یہ صورت اگر مکی ہے یعنی ابتدائی دور میں بھی نظر پورے کرنے کے احکام کی طرف توجہ دلائی گئے وَيَخَافُونَ يَوْمًا اور وہ اس دن سے ڈرتے ہیں کَانَ شَرْهُ مُسْتَطِیْرًا جس کا شر ہر طرف پھیلا ہوا ہوگا مُسْتَطِیْرًا تو یہ رے سے تیر تیر پرندے کو کہتے ہیں نا جدہ جی چاہتا اڑ جاتا ہے تو چار سو پھیل جاتے ہیں پہلے وہ ایک درخت میں سب سمٹے بھی ہوتے ہیں کبھی صبح پرندوں کو اڑنے کا سین دیکھا آپ میں ہو سکتا ہے آپ کے اردگرد کوئی ایسا درخت نہ ہو جس پر پرندے بیٹھتے ہو لیکن اگر کوئی ایسا درخت ہو جہاں سے پرندے اڑتے ہیں تو ان کی جو فلائٹ ہوتی ہے نا صبح کے وقت وہ بہت ہی دلچسپ نظارہ ہوتا ہے دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں شام کو سارے آکے چہچہاتے ہوئے بیٹھ جاتے ہیں رات سوتے ہیں اور صبح صبح اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور پھر سورج کی پہلی کرن پڑتے ہی جب اٹھتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے کوئی ایک سیٹی بجاتا ہے اور سارے بیق وقت اٹھتے ہیں یعنی حیرت ہوتی ہیں انہوں کو دیکھیں ایک دم اٹھتے ہیں غول کا غول اوپر اٹھتا ہے اور پھر اوپر اٹھنے کے بعد تھوڑی دیر تک اکٹھے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد آگے جا کر اگر آپ پیچھے سے ان کو دیکھتے چلی رہے ہیں تو آگے جا کر چاروں طرف پھیل جاتے ہیں دور دور تک نکل جاتے ہیں تو اس سے آپ مستطیر کا معنی سمجھئے مستطیر کا لفظ تیر سے ہے تیر پرندے کو کہتے ہیں تو وہ چاروں طرف پھیل جاتے ہیں دور دور تک تو قیامت کا دن بھی ایسا ہوگا کہ جس کی سختی اور مصیبت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی سورج پھلی کل زمین کے قریب آ جائے گا ہر شخص پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا کوئی ٹخنوں تک کوئی گٹنوں تک کوئی گلے تک کوئی پورے کا پورا جتنے جتنے جس کے گناہ ہوں گے جنت جہنم تو بعد میں جو پچاس ہزار سال کا دن ہے اس میں جو کھڑے ہونا ہے کیونکہ مومن کے لیے فرض نماز اتنا ہوگا تجھے نماز ہی نہیں پڑھتے ان کے لیے تو پھر نہیں ہوگا نا کل جب میں یہ آیات پڑھا رہی تھی دو دفعہ نماز کا ذکر گزرا بہت ہی دل پہ ایسے لگتا تھا جس کوئی چیز لگی ہوئی ہے نا تو میں اپنے آس پاس نیچے بھی اتری تتنا حجوم لوگوں کا کسی بھی وقت اگر آپ بزار سے گزرے آزان ہو رہی ہو تو بزار نہیں خالی ہوتے میں سوچتی ہوں کہ ایک معاشرہ جس کی اکثریت نماز ہی کی پابند نہیں اس کو آپ اسلامی معاشرہ کس طرح کہیں گے جہاں ایمان اتنا کمزور پڑ چکا اتنا ہل چکا ہو کہ پہلا قریضہ آدانہ ہوتا جس کے بارے میں اتنی سخت بات ہے کہ جہانم میں جانے والوں سے پوچھا جائے گا کہ کیوں تم یہاں پہنچے ہو کہیں گے نماز نہیں پڑھتے تھے ایک ذرا سی دھوپ ایک ذرا سی گرمی برداشت نہیں ہوتی کہاں وہ جہانم برداشت ہو اور نماز نہ پڑھنے پر وہ سزا ملے تو کوئی معمولی بات نہیں ہے لیکن اس سے اندازہ ہوتا ہے نا کتنا کام کرنا باقی ہے کتنا کچھ کرنے والا ہے ابھی تو پہلا قدم بھی نہیں اٹھایا گیا کہ سارے مسلمان جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ نماز ہی پڑھ لیں کل لا بل لا يخافون الاخرہ ہرگز نہیں بلکہ وہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے اور یہاں پر کیا فرما ہے اہل ایمان کے بارے میں کن کو اس دن کے شر سے بچائے جائے گا وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِیرًا جو دنیا میں اس دن کا خوف رکھتے تھے نہیں دو طرح کے لوگ ہیں نا دنیا میں ایک وہ ہے کل لا بل لا يخافون الاخرہ جو خوف آخرت رکھتے ہی نہیں اور دوسرا وہ گروہ ہے جو يَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِیرًا اس دن کا خوف رکھتے ہیں جس کا شر ہر طرف پھیلا ہوا ہوگا خوف حرارت خبرہت کے مارے لوگوں کا برا حال ہوگا تو اس دن کا تصور ان کو برے کاموں سے روک دیتا ہے اور کیا صفت ہوگی جنت میں جانے والوں کی وَيُتْعَمُونَ تَعَامَا اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اَلَا حُبِّهِ اس کی محبت میں ایک تو ہے اللہ کی محبت میں اور دوسرے اس کھانے کی محبت کے باوجود یعنی کھانا بڑا دل پسند ہے بہت چاہا تھے دل میں کھانے کی اس کے باوجود وہ خود سے روک کر اوروں کو کھلا سکتے ہیں مِسْكِنَنْ وَيَتِيمَنْ وَأَسِیرَا مِسْكِينَ اور يَتِيم اور قیدی کو وہ کھانے کی محبت کے باوجود کھلا دیتے ہیں اسے مِسْكِنْ وَيَتِيمُ وَأَسِیرَا یہاں آپ دیکھئے سب سے پہلے مِسْكِينَ ضرورت من ہے مگر پورا نہیں پڑتا اس کو پھر یتیم اور پھر اسیر قیدی اسیر یعنی قیدی خواہ مسلمان ہو یا کافر ہو مجرم ہو یا نہ ہو اس کو کھانا کھلانے کے لیے بس اس کا اسیر ہونا کافی ہے یعنی کوئی بھی شخص اگر جیل میں ہے یا قید میں ہے تو اس کو کھلانا کیونکہ اب وہ بند ہے نا پکڑا ہوا ہے وہ اپنے لیے خود تو کمان نہیں سکتا کئی سے لا نہیں سکتا کوئی اس کو پہنچا نہیں سکتا ایسے پکڑے ہوئے اور جکڑے ہوئے لوگوں کو کھلانا یہ جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ویسے تو کھانا کسی کو بھی کھلانا جائے کھانا کھلانا جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے لیکن اگر ضرورت مندوں کو کھلائے جائے تو وہ اور زیادہ بہتر ہے اچھے کچھ قیدی تو کسی جرم کی وجہ سے پکڑ لیے جاتے ہیں اور قید کر دیے جاتے ہیں لیکن کچھ لوگ اپنے آپ کو خود ہی قید کر دیتے ہیں کچھ لوگ اپنے آپ کو خود محصور کر رکھتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں جن کا ذکر سورة البقرہ آیت 273 میں گزرا لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ اُحْسِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ صدقات کے مستحق خاص طور پر وہ لوگ ہیں وہ فقراء ہیں جو فی سبیل اللہ گھیرے جا چکے ہیں یہاں پر اشارہ ہے اصحابِ صفحہ کی طرف کہ جو دین کی خاطر اپنا گھر بار اپنا مال وطن سب کچھ چھوڑ کر گھرے ہوئے ہیں ان کے لیے اپنے پاس اپنی ضرورتیں پوری کرنے کو کچھ نہیں وہ بھی ایک طرح کے اسیر ہیں اور پھر آپ دیکھئے جو خاص بات ہے نا اللہ حبی ایسا نہیں کہ کھانا فالتو بیکار بچ جائے تو جا کے دے دیا جا اچھا یہ یتیموں کو دے دو ہم نے کھا لی ہے مسکینوں کو دے دو ہمارا تو فالتو ہے اب صرف اتنی بات نہیں ہے کھانا خود کو بھی پسند ہے خود بھی بھوک لگی ہوئی ہے خود بھی کھانا ہے اور اتنے میں دیکھتا ہے کسی مسکین کو ضرورت مند کو کسی محصور کی یاد آتی ہے تو اس کو بھی کھلاتا ہے اس تک بھی پہنچاتا ہے کیونکہ اللہ حبی ہی کو اگر نکال دیا جائے تو پھر پہلے والا مانا بنتا ہے وَيُتِعُمُونَ التَّعَمَ مِسْكِنًا وَيَتِعُمًا وَاسِرًا یہاں یہ نہیں کہا گیا کہا گیا اللہ حبی ہی کھانے کی حب ہے دل میں اور یہ مفہوم اسی طرح کہا ہے جیسے لَن تَنَعْلُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وہاں بھی حب کی بات ہے یہاں بھی حبی ہی کی بات ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان انسان ہوتے ہیں ہم ان میں فرق کرتے مثلا کسی یتیم خانے کھانا بھجوانا ہو تو کس کوالیٹی کا بھیجتے ہیں کس کوالیٹی کا بھیجا جاتا یتیم خانے کھانا مساکین کو کھلانے کے لئے کس درجے کا کھانا پکایا جاتا ہے کبھی شاید آپ نے دیکھا نہ ہو واسطہ نہ پڑا ہو کبھی ایسا کو کام جو نہیں کیا کیسے واسطہ پڑے جیل میں کھانا بھیجنا پڑے کبھی کس کوالیٹی کا بھیجیں گے ٹھیک ہے ہر دفعہ ہر وقت انسان بہت عالی چیز نہیں بھیج سکتا یا اس کے پاس اتنا نہیں ہوتا تو بالکل ہی رکنا جائے کسی نیکی کے کام سے چلو جو میسر ہے وہی بھیج دے جو خود کھاتا ہے وہی دوسرے کو کھلا دے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے بارے میں بھی کیا تلقین کی ہے جو خود کھاؤ وہ ان کو کھلاو وہ تمہارے بھائی ہیں جنہیں اللہ نے تمہارے قبضے میں دے دیا وہ تمہارے گھر میں آکے قید ہو گئے وہ یہاں آکے محصور ہو گئے لیکن افسوس کہ ہمارے معاشرے میں ڈبل سٹینڈرڈز ہیں جو خود کھاتے ہیں وہ کسی کو نہیں کھلاتے اور پھر آپ دیکھیں جتنی بھی یہ فود چینز بنی ہیں ان سے تو تفاوت اور بڑھ گیا نا کہ اپنے لیے تو بلا ضرورت مہنگا کھانا اب اسی پیسے میں آپ اگر خود پکا کے یا ایک ذرا سے اپنے طریقے پر پکائیں تو بہترین کھانا آپ کے ساتھ کئی اور لوگ اتنے پیسے میں کھا سکتے لیکن جب ہم اپنے ہی پیسے کا ایک حصہ یہود و نصارہ کی جیب میں ڈالتے ہیں اور لذت زبان کے لیے صرف پریسٹیج کے لیے یا ایک سٹیٹس سمبل کے طور پر ایسی جگہوں سے کھاتے ہیں تو ہمیں کبھی خیال نہیں آیا ہے اس وقت کبھی بیٹھ کے ایک دفعہ سوچا کریں کہ ایسا کھانا میں نے اور کس کو کھلایا ہے کسی یتیم مسکین کو بھی کبھی لے کر آئیں یا اس تک بھی ایسا پہنچایا ہے کبھی نہیں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جا کے سروے کر کے دیکھ لیں کہ جو بلا ضرورت وہ سپینڈ کرتے ہیں کھانے پر اسی کھانے میں بہت سے بھوکے اور یتیم اور مسکین اور قیدی بھی کھا سکتے ہم مہینے میں جتنا پیسہ صرف آؤٹڈور ایٹنگ پر خرچ کرتے ہیں اپنے آپ سے پوچھیں کیا اتنا صدقہ بھی کرتے ہیں حفی صبی اللہ اللہ کے راہ میں بھی اتنا دیتے ہیں پھر کس مو سے اور کس شوق سے جنت کی امدہ کھانے کھانے کا شوق رکھتے ہیں اگر اپنے ہاتھ سے کسی کو اچھا نہیں کھلا سکتے تو جنت میں اچھے کھانوں کے کس مو سے طلبگار ہے یہاں بھی ملا ہے تو وہاں بھی مل جائے گا بغیر کچھ دیئے بغیر کچھ خرچ کیے کیونکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں چونکہ ہمیں یہاں بھی سب کچھ مل گیا ہے ہمیں کچھ مشکل نہیں ہوئی جو ہم نے کھانا چاہ کھا لیا جو کھانا چاہ کھا لیا کل جب ہم مریں گے اٹھیں گے تو ہمیں پھر جنت میں عزت سے رکھا جائے گا ولی ہم نے کوئی کام کیا ہو یا نہ کیا ہو اپنے مال میں سے کچھ خرچ کیا ہو یا نہ کیا ہو انسان کا ایمان انسان کی نیکی یہ انسان کا نیک ہونا اس وقت تک ثابت ہوتا ہی نہیں جب تک وہ اس فرق کو مٹانے کے لائق نہ ہو جائے ٹھیک ہے ہر وقت ہر جگہ ہر موقع پہ نہیں ہو سکتا لیکن کچھ حوقات تو ایسے ہونے ہی چاہیے نا جو خود کھائیں وہی دوسروں کو کھلائیں یا پھر خود بھی نہ کھائیں اگر نہیں اپورٹ کر سکتے تو اپنے آپ پہ بھی تو پابندی رکھیں پھر اللہ نے آپ کو زیادہ اس لیے تو نہیں دیا کہ سارا اپنے اوپر ہی لگا لیں وہ تو آزمائش کے لیے دیا ہے کہ اسے پا کے کرتے کیا وَيُتْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ اپنا دل چارہ ہے کسی تھنڈے کو گرم کو اس کو اس کو اتنے نام ہیں اتنی ورائٹی ہے اتنی قسمیں ہیں کیسے کیسے چینز ہیں تو یہ سارے خواہشاتیں نفس کی وجہ سے ہی ہیں عَلَىٰ حُبِّهِ کی وجہ سے ہیں یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کھانے کی محبت ہے ایک طبی فطری محبت ہے تو وہ محبت پھر صرف آپ ہی کے دل میں تھوڑی ہے وہ تو سب کے دل میں ہے نا وہ خواہش صرف آپ ہی کے اندر ہے وہ خواہش تو غریبوں کے اندر بھی ہے کہ ان کو بھی کچھ اچھا ملے کھانے کو تو جو شیر نہیں کر سکتے وہ نیک کہلانے کے حقدار بھی نہیں اور یہ جنت کی ساری چیزیں تو عبرار کے لیے ہیں لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ اور یہاں کیا ہے جب بر کے مقام کو پہنچے ہی نہیں تو ان نعمتوں کو کیسے پہنچو گے بر کو تو جب پاؤ گے جب یہ کردار اپناو گے اور اسی سے معاشرے کے اندر ڈسپارٹی ختم ہوتی ہے اونچ نیچ ختم ہوتی ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے کرو کیونکہ ہمارے پاس تو بچتا ہی نہیں نا ہم کہتے ہیں کیا کریں کہاں سے خرچ کریں کچھ بچتا ہی نہیں بچے کیسے جب اپنے لیے تو سوگنا زیادہ خرچ کر رہے ہیں اور غریبوں کے لیے ہی کچھ نہیں گزارہ ہی نہیں آتا سارے وہ لوگ جو گزارہ نہ ہونے کے شکوے کرتے رہتے ہیں رونا روتے رہتے ہیں وہ ذرا اپنی سپنڈنگز کو بھی دیکھ لیں کہ کہاں کہاں اصراف کرتے ہیں کہاں کہاں زائدہ ضرورت خرچ کرتے ہیں تو اس دن کے شر سے بچنا آسان نہیں جب تک کہ اپنے اندر یہ صفات نہ پیدا کی اور پھر کھلا کے کوئی اصان نہیں جتاتے کیا کہتے ہیں انما نتعمکم لوجہ اللہ ہم تو تمہیں اللہ کی خاطر کھلاتے ہیں اس کی جزا ہم اللہ سے چاہتے ہیں ہم تو اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں نا اس کا دیدار کرنا چاہتے ہیں اس لیے ہم اپنے گناہوں کو دھونے کے لیے وہ خرچ کر رہے ہیں جو اللہ کو پسند ہے اور جو لوگوں کا بھی دل چاہتا ہے کہ ان پر خرچ کیا جائے انما نتعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاؤں ولا شکورا تم سے تو ہم نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں شکریہ کے بھی توقع نہیں اتنے بے لوس بے غرض ورنہ کیا ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں آج کسی کو کھلا لیں کچھ کل اس کے سر پر سوار ہو جاتے ہیں تمہیں صرف کھانا ہی آتا کھلانا نہیں آتا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کہیں نہ کہیں سے تانے دیتے رہیں گے لیکن اللہ کی خاطر احسان کرنے والے انما نتعمکم لوجہ اللہ صرف اللہ کی توجہ حاصل کرنے کے ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرح متوجہ ہو اسے اللہ کا قرب نصیب ہو تو اس کے لئے کیا ضروری ہے پھر ایسے کام کرو جو نفس پہ ذرا گران گزرتے ہیں لیکن دوسروں کے دل خوش کرنے والے ہیں اور پھر اپنے اندر شکریہ کی طلب بھی نہ رکو پلٹ کے نہ دیکھو کہ لینے والے نے کیا کیا ہمارے ساتھ پلٹ کے احسان کیا یا نہیں کیا کیونکہ بعض وقت ایسا بھی ہوتا نا کہ جس کے ساتھ ہم احسان کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ نہیں کر پاتا جس کا ہم خیال رکھتے ہیں وہ ہمارا نہیں رکھ پاتا مثلا والدین نے آپ پر کیسے کیسے احسان کیے آپ پلٹ کے ان کے احسان کے جواب نہیں دے پاتے جب آپ کی عمر ہوتی ہے تو آپ کہیں اور کسی کام میں مشغول ہو جاتے ہیں کچھ اور کرنے لگ جاتے ہیں تو یہ تو دنیا میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ آپ بھیلائی کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ نہیں کر پاتا لیکن اللہ کی خاطر اگر آپ نے کی ہو تو اللہ تعالیٰ کسی اور جگہ سے بدلہ دلوا دیتا ہے آپ کو مل جاتا بدلہ ضروری نہیں وہاں سے جہاں آپ نے کیا کسی دوسری جگہ سے بھی مل جاتا ہے اچھا یہاں پر آپ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے احسان کرنے والوں کو بھی ایک تعلیم دی ہے اور جن پر احسان کیا جائے ان کے لیے بھی ایک تعلیم ہے دونوں کے لیے ہے اچھا احسان کرنے والوں کو کیا سکھایا گیا ہے لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا بدلہ تو کیا شکریہ کی بھی توقع نہ رکھو لیکن جن پر احسان کیا جائے انہیں بھی کچھ سکھایا گیا ہے کرنے والے خاہ نہیں بھی مانگتے لیکن جن پر احسان ہو انہیں کیا سکھایا گیا ہے کہ تم احسان کرنے والے کا شکریہ ادا کرو ہل جزاؤ الاحسان اللہ الاحسان وہ نہیں مانگتا شکریہ تو نہ مانگے اسے نہیں مانگنا چاہیے لیکن تمہیں تو شکریہ ادا کرنا چاہیے تمہارا اخلاق تم سے یہی تقاضہ کرتا ہے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہو سکتا یعنی جن پر احسان ہے انہیں بھی کچھ اخلاق اور تمیز سکھائی گئی ہے کہ ٹھیک ہے مانگنے والے نہیں مانگ رہے لیکن تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم اپنی طرف سے ضرور بدلہ دو جس شکل میں بھی دے سکتے ہو اور اس میں سب سے پہلا تو شکر گزاری کا رویہ ہے پھر دعا ہے پھر اپنے استطاعت کے مطابق انسان جو بھی کسی کے لیے کچھ کر سکے وہ کرے یعنی اس آیت سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ لینے والے یہ جن پر احسان کیا جا رہا ہو وہ بدلے میں کچھ بھی نہ کیا کریں یہاں تو صرف کرنے والوں کے سکھایا جا رہا ہو کہ تم نہیں مانگو ان سے اس لیے کہ انسان جب انسانوں سے توقع رکھتا ہے تو پھر مایوس ہوتا ہے پھر زیادہ عرصے تک نیکی کر نہیں سکتا اور اس طرح دونوں طرف کو اپنا فرض ادا کرنے کا سکھا کے ایک معاشرے کے اندر خوشگواری پیدا کر دی کیونکہ قدرتی طور پر جو شکر گزار لوگ ہوتے ہیں انسان ان کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے یہ انسان کی کمزوری ہے نا کہ جو پلٹ کر آپ کے ساتھ اچھا کرے گا آپ کا دل میں خود بخود اس کے لیے محبت آئے گی اور پھر کھلا کے کیا کہتے ہیں اِنَّا نَخَافُ مِرْرَبِّنَا بے شک ہم اپنے رب سے ڈرتے ہیں یومن اس دن سے عبوسن قمطریرہ جو مو بسورنے والا تیوری چڑھانے والا ہے یعنی وہ دن اتنا سخت ہے اس کی مثال یوں سمجھو جیسے ایک ایسا شخص کے جس نے مو بسورا ہوا بھی ہے اور تیوریاں بھی چڑھائی ہوئی ہیں کسی ایسے شخص کو آپ امیجنیشن ملائیں جو مو بھی بسورے مو بسورنے کا معنی آتا ہے آپ کو میرے خیال ہے کسی کے لیے مشکل نہیں مو بسورنا اور پھر تیوری چڑھانا یعنی مو بنانا جس امام زبان کہتے ہیں تو موڈی آف رہتا ہے چہرہ ہی اترا رہتا ہے مو لٹکائے ہوئے ہو یا ترہ ترہ کے ایکسپریشن ہیں اس کے لیے تو ایک شخص جو بہت ہی کڑھوے قسم کے جواب دے مو بسورے ہوئے ہو مو پھیر کے بات کرے جس کو اونٹ جیسی سار کی بیماری ہو لا تسعر خدک لنناس خد کس کو کہتے ہیں گال کو کہتے ہیں تو جب بات کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کیا ہوتا تھا کہ جو بات کر رہا ہوتا تھا اس کی طرف توجہ کرتے تھے اس کی طرف دیکھتے تھے کان لگاتے تھے ہم بعض وقت کیا کرتے ہیں بات کوئی کر رہا تھا بقاعدہ ہمارا گردن مڑتی ہے اپنے آپ کو خود چپ کریں کہ بات کرتے ہوئے گردن مڑ تو نہیں جاتی چہرہ سامنے رہتا ہے یا دائیں بائیں پھر جاتا ہے کدھر کو جاتا ہے کیونکہ وہ پتہ ہی نہیں چلتا آٹومیٹیکلی گھوم جاتا ہے انسان وہ جو اندر ہوتا ہے اس کے مطابق آٹومیٹیکلی شیپ پھر جاتی تو ابوس ایسا شخص کہ جو بے رخی سے بات کرے مو بسور کے کرے بدتمیزی سے کرے اور تمتریر جو تیوری بھی چڑھائے ہوئے ہو روکھا پیکا بھی ہو اور تیوری بھی چڑھائے ہو اور قمتریر کا ایک معنی ابن عباس نے کیا کیا ہے طویل قمتریر کا معنی طویل بھی کیا گیا ہے یعنی سخت بدمزاج اور انتہائی مصیبت کا طویل دن ہوگا تو جو لوگ آج دنیا میں یہ نیکی کرتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کی تکلیف سے بچا لے گا ایک بات یاد رکھیں کہ جو لوگ دوسروں کے لیے اس درجے کی خیرخواہی برتنے والے ہوتے ہیں کہ بغیر کسی سلے کے بدلے کے نیکی کریں ان کی اس نیکی کا جو اثر ہے ان کے چہروں پہ آ جاتا ہے ان کے اخلاق پہ بھی جو دل سے کسی کی خیرخواہی کر رہا ہو اور خفیہ اور چھپے اور ظاہر دے رہا اور دے رہا ہو تو چہرے پر بھی ایک نرمی آ جاتی ہے ایک ملائمت آ جاتی ہے اندر جھکاؤ پیدا ہونے لگتا ہے تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جنت یا جہنم کی جتنی ڈسکرپشن ہے وہ انسان کے آمال سے بڑی ملتی جلتی ہوتی اچھا کون خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں جو ابو سن قمتری رہا ہوتے ہیں یعنی بد اخلاق قسم کے لوگ جن کو کسی طرح سے انسانوں سے کوئی ہمدردی نہیں ہوتی بد اخلاق بد مزاج بگڑے ہوئے لوگ تو ایسے ہی لوگ اللہ کے راستے میں کچھ خرچ نہیں کرتے تو قیامت کے دن قیامت کا دن ان کے لئے ویسا ہو جائے گا جیسے وہ دنیا میں لوگوں کے لئے تھے اور اس کے برعکس نیکی کرنے والے فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ اللہ ان کو اس دن کے شر سے بچا لے گا وَلَقَاهُمْ نَضْرَتًا وَسُرُورًا اور انہیں عطا کرے گا تازگی اور خوشی تازگی چہروں پر خوشی دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ مبارک اس طرح روشن ہوتا گویا چاند کا ٹکڑا ہے یعنی چہرے پر تازگی آ جاتی جب دل میں خوشی ہوتی تو باقی لوگوں کے چہرے تو اس دن اترے بے ہوں گے لیکن نیکی کرنے والوں کے اور ایسی نیکی کرنے والوں کے چہرے اس دن حشاش بشاش ہوں گے وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُ جَنَّةٌ وَحَرِیرًا اور جزا دے گا ان کو ان کا رب ان کے سبر کی وجہ سے کیونکہ سبر کے بغیر یہ ساری نکیا نہیں ہو سکتی اللہ کی خاطر خرچ کرنا اور بہترین چیز خرچ کرنا یہ وہی کر سکتا ہے جس کو اپنے نفس پہ خوب کنٹرول ہو عام بندہ نہیں کر سکتا سب سے بھاری امتحان ہوتا ہے پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں دینا یہ سبر کا متقاضی ہوتا ہے تو جو اللہ کی اطاعت میں نفس کو کنٹرول کرنے کے لئے لذتوں کو قربان کر کے یہ سب کچھ کرتا ہے وہ دراصل سبر کی وجہ سے کرتا ہے تو ان کو بھی بدلے میں پھر جنت بھی ملے گی اور حریر بھی یعنی ریشم بھی متقئین فیہا علالعرائک وہاں وہ اوچھی مسندوں پہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے لا یارون فیہا شمسا وہاں وہ دھوب نہ دیکھیں گے کوئی گرمی نہ ہوگی ولازم حریرہ اور نہ ہی سخ سردی ہوگی نہ سردی کی ٹھٹر ہوگی اور نہ گرمی کی تپش ہوگی ودانیتن علیہم اور جھکے ہوئے ہوں گے ان پر زلالہا اس کے سائے یعنی جنت کے درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے ودللت قطوفہا تدلیلا اور نزدیک کیے گئے ہوں گے اس کے گچھے جھکا کر تدلیل یعنی جھکانا یعنی ایک طرف تو سورج کی حرارت نہ ہوگی دوسری طرف درختوں کے سائے گھنے ہوں گے صرف سائے نہیں ہوں گے ان کے پھل بھی ہوں گے وہ پھل آٹومیٹیکلی ان پر آکے جھک جائیں گے جو دل میں آئے گا وہ حاضر ہو جائے گا یعنی جن باغوں کے اندر وہ ہوں گے وہاں جس وقت جو چاہیں گے فریش روٹ کی شکل میں ان کے سامنے درخت پر ہی حاضر کر دیا جائے گا کہ توڑنے سے تو فوراً اس کے اجزاء ضائع ہونے لگتے ہیں پھل کے ٹوٹنے کے بعد اس کے غزائی اجزاء میں ڈیٹیریلیشن شروع ہو جاتی ہے عموماً جن پھلوں میں وٹمین سی ہوتی ہے تو چند گھنٹوں کے بعد اس کی اثر اصلیت ختم ہو جاتی تو جتنا کم وقت گزرا ہو پھل کو ٹوٹے ہوئے اتنا زیادہ بہترین پھل ہوتا ہے تو جنت میں جس وقت وہ چاہیں گے اس وقت تہنیاں آگے آ جائیں گی اور رکھ کے باسی کر کے فریج کی سردی لگا کے ان کو نہیں ملیں گے بلکہ تازہ پروٹ ملیں گے فریش اور ذلیلت جو ہے صرف لٹکنا نہیں ظلول گائے کے لئے استعمال ہوئے تھا نا پیچھے یعنی تابع فرمان جہاں در اشارہ کریں گے جہاں در انگلی کریں گے لیٹے ہوئے ہیں تو وہ لیٹے ہوئے پاس آ جائیں گے یعنی جیسے خادم ہوتے ہیں بلکل اسی طرح یہ پھل بھی ان کے خدمت گزار ہوں گی ہر چیز ان کی اطاعت گزار ہو جائے کیونکہ انہوں نے اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت میں گھلا دیا تھا یعنی کہیں پر بھی کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوگی کیونکہ وہ اللہ کے ایسے ہی فرما بردار ہوگی جہاں اللہ نے کہا دنیا میں جھگ جاؤ جھگے کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو کہ چل دو چل دیئے جو کہا کر دیا تو کل قیامت کو پھر ان کی بھی ایسی پذیر آئی ہوگی کہ ہر چیز ان کی ایسی فرما بردار ہوگی کہ جدھر چاہیں گے ادھر ہی جھکاتے چلے جائیں گے اس کو بیٹھے ہوئے کھانا چاہیں تو بیٹھ کے قریب آ جائیں گے ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے تو وہاں تک پہنچ جائیں گے دنیا میں تو ہوتا ہے اگر آپ نے ٹیک لگائی ہوئے تو کوئی چیز آپ میز سری اٹھا سکتے پھر خواہ میز لگا بھی دیا گیا وہ کھانے کے لیے لیکن اگر آپ ہی ٹیک لگائے ہوئے ہیں تو ہاتھ نہیں پہنچے گا تو وہاں ہاتھ آگے بڑھانے کی بھی مشکت نہیں کہ چیز اٹھ کے خود سامنے حاضر ہو جائے گی وَيُطَعْفُ عَلَيْهِمْ بِعَانِيَةٍ اور گھمائے جائیں گے ان پر یا پھرائے جائیں گے ان پر یا دور کرائے جائے گا ان پر بِعَانِيَةٍ برطنوں کا منفزتِن چاندی کے وَأَقْوَابٍ اور قَبْس کَانَتْ غَوَارِیرَ جو شیشے کے ہوں گے ان کے آگے چاندی کے برطن اور شیشے کے پیالے گردش کرائے جا رہے ہوں گے یعنی وَلْدَانُ اُن مُخَلَّدُون جو ہیں جنت کے جو خادم ہیں وہ مسلسل گھوم رہے ہوں گے مختلف طرح کے ڈرنکس لے کر اور وہ ڈرنکس قسمیں ہوں گے شاندی کے برطنوں میں جو شیشے کی قسم کیوں گے دنیا میں تو ایسا ہے کوئی نہیں کرسطل اس سے قریب تر ہو سکتا ہے لیکن وہ چیز پھر بھی نہیں دنیا میں ہر چیز کی کوئی نہ کوئی شبیہ ہے اس چیز کی لگتا ہے کوئی شبیہ بھی نہیں شبیہ کا مطلب پتہ نہیں یعنی اصل کا سایہ اس کی کچھ ہلکی پھول کی عطو بھی ہی متشابہ لیکن ان برطنوں کے تو متشابہ بھی کوئی چیز نہیں کہ جو چیز چاندی کی ہو وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتی جو ٹرانسپیرنٹ ہو وہ چاندی نہیں ہوتی یہاں کیا ہے ٹرانسپیرنٹ بھی ہے اور چاندی بھی ہے تو یہ جنت ہی میں ہے وَأَكْوَابٍ کَانَتْ قَوَارِیرَ قَوَارِیرَ مِنْ فِدَّتٍ شیشہ چاندی کی قسم میں سے ہوگا قَدَّرُوحَ تَقْدِیرًا جس کو انہوں نے ٹھیک اندازے سے بھرا ہوگا ایسا نہیں کہ زیادہ ڈال کے گرا کے ٹرے میں ٹپکتے کترے ہم یا اتنا کم کہ پیاس میں انسان کو دیکھ کے ہی برا لگے بہت ہی اندازے کے مطابق جتنا کو پینا چاہے گا جتنی جس کی طلب ہوگی اس کے مطابق اس کو ملے گا یعنی بہترین کراکری کا ذکر ہے اور پھر بہترین سروس کا دیکھیں کہ کسی بھی کھانے کی لذت محض اس کھانے کے ٹیسٹ سے نہیں ہوتی اس کی کراکری اور اس کی سروس جو ہے اس کے بھی چارجز ہوتے ہیں اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ان کو اتنی عزت کیوں دی جائے گی اس لیے کہ دنیا میں انہوں نے اپنی بہترین چیزیں اللہ کی نامی دی تھی بہترین جوانی بہترین وقت بہترین صلاحیتیں بہترین مال دل پسند چیزیں تو وہاں پھر اسی طرح ان کو عزت دی جائے گی اچھا یہاں ہمیں اگر کسی غریب کو کھانا دینا تو کن برتروں میں دیتے ہیں دورے دورے برتر رکھے ہوئے ہوتے ہیں کسی کی آمد پہ کوئی سیٹ نکلتا ہے کسی کی آمد پہ کوئی اور اور پھر گھر کے سرمنٹس کے لیے تو برتن ہمیشہ ہی الگ ہوتے ہیں ان کا دل نہیں ہوتا نا اصل میں ان کے اندر تو نہ کوئی خواہشات ہے نہ وہ انسان ہے نہ ان کی کوئی طلب ہے چاہے آپ کے پیچھے سے وہ سارے وہی برتن یوز کرتے ہیں وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا اور وہ اس میں پلائے جائیں گے ایسے کَأْس سے ایسے جام سے کَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلَ جس میں زنجبیل کی بلاوٹ ہوگی ابتدا میں تھنڈا پانی آخر میں گرم کہوہ کافور تھنڈا ہوتا ہے اور زنجبیل گرم ہوتی ہے سوخی ادرکو کہتے ہیں ارموں کیا کہوے میں استعمال ہوتی ہے جنجر وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا آخر میں جو پیالے آئیں گے کَانَ مِزَاجُهَا زَنجبیلَ اس میں زنجبیل ملی ہوئی ہوگی اینا اس کا بھی ایک چشمہ ہے اگر کافور کی آمیزش کا چشمہ ہے تو اس کا بھی چشمہ ہے تھوڑا نہیں ہے کسی ٹی پوٹ میں یا کسی جگ میں نہیں ہوگی یا صرف کپ میں نہیں ہوگی کیونکہ عام طور پر جب کانہ کھلاتے کھلاتے گھر والے تھک جاتے ہیں تو آخر میں پھر صرف کپس میں چاہے ڈال کے لے آتے ہیں ساری سروس ختم ہو جاتے ہیں تو یہاں آخر تک چشمے ہیں اینا اینا فیہا تسمہ سل سبیلا ایک چشمہ ہوگا جس کا نام سل سبیل ہوگا نام بھی کتنا خوبصورت ہے تسمہ سل سبیلا ویتوفو علیہم ویلدانم مخلدون اور ان پر گھوم رہے ہوں گے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے رہیں گے اذا رأیتاہم جب تم ان کو دیکھو حسبتاہم لؤلؤم منثورا تو سمجھو تم ان کو کہ موتی ہیں بکھرے ہوئے یعنی جنت میں جب وہ سروس دے رہے ہوں گے تو دور سے جب ان کو کوئی دیکھے تو یوں لگے جیسے موتی ہیں جو اچھل رہے ہیں ادھر ادھر بکھر رہے ہیں یعنی ان کی افیشنسی اور ان کی سفائی اور نزاکت اور چمک وہ بالکل موتیوں جیسی نظر آ رہی ہوگی یعنی شراب کا وص ہے برتنوں کا ہے پھر اس کی مقدار کا ہے پھر پلانے والوں کا بھی اور اس میں ولدان و مخلدون اب آپ دیکھئے کہ سرونٹس وہ اچھے ہوتے ہیں جو ینگ ہوں ایکٹیو ہوں پرتیلے ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ تجربہ کار بھی ہوں بعض سرونٹس جو سالہ سال آپ کے ساتھ رہتے ہیں بہت سمجھ جاتے ہیں آپ کو ایک ایک اشارہ آپ کا ایک ایک مزاج آپ کا لیکن بچارے بوڑے ہو جاتے ہیں اب وہ کام کے قابل نہیں رہتے اب آپ پریشان ہوتے ہیں وہ چلتے آہستہ ہیں وہ کام جلدی نہیں کرتے وہ بھول جاتے ہیں بچارے اب بڑھاپے کی وجہ سے تو پھر آپ کیا کہتے ہیں اب کوئی اور بندوبست کرنا چاہیے اب آپ لے آتے ہیں ینگ ایکٹیو ان کو کوئی تجربہ نہیں ہر کام الٹا کر رہے ہیں پھر آپ ایک کوفت کا شکار ہو رہے ہیں لیکن جنت میں جو سروس دیں گے وہ ایکٹیو بھی ہوں گے ینگ بھی ہوں گے خوبصورت بھی ہوں گے اور ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے بڑے نہیں ہوں گے وِلْدَانُمْ مُخَلَّدُونَ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے یعنی اپنے تجربے کے اعتبار سے اپنی عمر کے اعتبار سے اپنے چستی یا مستعدی کے اعتبار سے وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤَمْ مَنْسُورَ جب تم انہیں دیکھو تو ان کی تازگی شادابی حسن صفائی اس میں وہ موتیوں کی طرح ہوں گے اور بکھرے ہوئے اس لیے کہ ہر طرف پھیلے ہوئے ہوں گے کہیں جا کے چھپے ہوئے نہیں ہوں گے کام چوری کر کے یا کہیں بیٹھ نہیں جائیں گے بلکہ گھومتے پھرتے ہی رہیں گے یعنی ادائیں بھی ان کی خوبصورت ہوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ فرما بردار بھی بے حد ہوں گے اور ہر جگہ اویلیبل ہوں گے وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَائِمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا اور جب تم دیکھو گے اس جگہ تم دیکھو گے نائیمن نعمتیں ہیں وَمُلْكًا كَبِيرًا اور ایک بڑی بادشاہت کا سرو سامان ہے یعنی اس جنت میں جہاں بھی نظر ڈالو گے جس طرف بھی دیکھو گے ایک عظیم بادشاہت نظر آئے گی تو جس کے دل میں اس جنت کا شوق سماجے اس کو دنیا کی کونسی چیز پر اچھی لگے گی کونسی چیز اٹریکٹ کرے گی تو بات یہ ہے کہ ہم نے جنت کا نظارہ دیکھا ہی نہیں اس لئے دنیا پر مرے جاتے ہیں اور اس کی کوئی بھی چیز چھوڑ نہیں سکتے کوئی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں دے نہیں سکتے چھوٹی چھوٹی گھٹیا پھٹی پرانی ہر چیز سے دل لگایا ہوا ہے سٹور تک بھرے ہوئے ہم نے کچھ نکالنے کو تیاری نہیں لیکن اللہ کے بندے جن کو اس جنت کا شوق لگ جائے پھر ان کے لئے دنیا کی جدائی بھی تکلیف دے نہیں دنیا کی کسی چیز کا جانا بھی تکلیف دے نہیں وہ رہتے یہاں ہیں دل ان کا کہیں اور ہوتا ہے وہ چلتے پھرتے یہاں ہیں لیکن نگاہیں کہیں اور ہوتی ہیں ان کے دماغ میں کچھ اور بسا ہوا ہوتا ہے وہ وہیں کی تیاری کرتے رہتے ہیں وہ وہیں کے لئے جمع کراتے رہتے ہیں وہی کے لیے سمیٹھتے رہتے ہیں آلیہم فیاب سندس خدر و استبرق وحلو اساور من فدت آلیہم ان کے اوپر فیاب سندس سندس کے کپڑے ہوں گے خدر سبز رنگ کے و استبرق اور استبرق سندس اور استبرق اس زمانے میں ایران سے آنے والے ریشم کے لیے استعمال ہوتا تھا جو اپنی خوبصورتی اور نزاکت کے اعتبار سے بہت آلہ شمار ہوتا تھا یعنی مشہور ریشمی کپڑوں کے نام تھے باریک اور دبیز کا فرق بھی ان میں کیا گیا ہے ان کے اوپر اب یہ اوپر کہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پردوں میں ہو یہ اوپر پردے لٹکنے کے لیے ہو یا جیسے آپ نے اگر کوئی محل دیکھا ہو تو وہاں پر دیواروں پہ بھی کپڑے کو لٹکے چپکے ہو ہوتے ہیں یعنی صرف انسان خود ہی نہیں پہنتے بلکہ دیواریں بھی آلہ قسم کے لباس سے سجائی بھی ہوتی ہیں اور وہ بھی عموماً ریشمی کپڑا ہوتا ہے جو لٹکایا جاتا ہے بعض وقت ڈیکوریشن کے لیے بعض وقت کمرے کی خوبصورتی کے لیے تو آلیا ہوں اوپر ان کے اور اگر اوپر ان کے نہیں جسم کے اوپر ہو تو بھی آپ دیکھیں اندر دبیز ریشم اور اس کے اوپر باریک اب بھی آپ دیکھیں جو فر والے کپڑے بنتے ہیں اس میں دو طرح کا ریشم یا دو طرح کا کپڑا استعمال ہوتا ہے ایک اس کا اندراخہ اور دوسرا اس کے اوپر یعنی جس کی فال آتی ہے تو یہ بھی معنی ہو سکتا ہے حقیقت اللہ ہی جانتا ہے یہ تو ہماری اپنی سوچ کے مطابق ایسی باتیں ہوتی ہیں لیکن آلیا ہوں ان کے اوپر آلی بلند جگہ کو کہتے ہیں ہو سکتا ہے چھت پہ بھی بعض وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچھا ایفیکٹ دینے کے لیے چھتوں پر بھی خاص انگل سے کپڑے جہاں وہ لٹکائے جاتے ہیں یعنی چھتوں پر ہو سکتے ہیں پردوں کی جگہ ہو سکتے ہیں دیواروں پر ہو سکتے ہیں ٹینٹ کی شکل میں جہاں کہیں وہ باہر سیرک ہو جائیں گے یا ان کے اپنے جسم کے اوپر بہرحال جو بھی ہوگا ریشم کا ہوگا وَحُلُّ أَسَاوِرَ مِنْ فِدَّةَ اور ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے پرانے زمانے میں بادشاہ یعنی مرد اذرات بھی کنگن پہنتے تھے بادشاہ ہونے کی علامت کے طور پر اہل جنت میں مرد بھی کنگن پہنائے جائیں گے اور وہ چاندی کے ہوں گے کچھ لوگوں کے لیے سونے کے بھی ہوں گے اب یہ کہیں چاندی اور کہیں سونے کا ذکر ہے تو ایک تو ان کے عامال میں فرق کی وجہ سے ہو سکتا ہے دوسرا ویرائٹی کی وجہ سے ہو سکتا ہے نہیں تنوو ایک چیز سے دل بڑا تو دوسری دوسری سے بڑا تو تیسری اور بنیادی طور پر تو جنت میں کیا ہے ہر ایک کو اپنے ذوق کے مطابق ملے گا اس سب ملے گا جو وہ تمنا کریں گے چاہیں گے اور ہمارے پاس اور بھی زیادہ ہے اور ان کا رب ان کو شراب تہور پلائے گا پاکیزہ شراب پلائے گا اب یہاں پر آپ دیکھئے پہلے فرمایا آیت پانچ میں پھر آیت سترہ میں فرمایا اور یہاں پر آکے فرمایا انداز دیکھ رہے ہیں آپ ایک کے بعد ایک یہ لگتا ہے آہستہ آہستہ درجے بڑھ رہے ہیں جیسے وہ جہنمِ عذاب بڑھے گا تو اہلِ جنت کے لئے آہستہ آہستہ نعمتوں میں بھی ترقی ہوتی جائے گی پہلے آئیں گے ہو سکتا ہے رکھے ہوئے ہوں کہیں اٹھا کے پیئیں گے پھر اس کے بعد اس کے بعد آخر میں شاید رحمان کی ملاقات کے لئے جب جائیں وفد کی شکل میں تو سقاہم ربہم اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے مہمانی کرے گا اس سے بڑا مقام اور مرتبہ کیا ہو سکتا ہے کہ بادشاہِ کائنات آپ دیکھیں کہ آپ کے گھر اگر کوئی مہمان آتا ہے تو جب آپ اپنے ہاتھ سے سرف کرتے تو اس کو آنر دینے کے لئے ورنہ بچے بھی کر سکتے ہیں تو جو گھر کا سب سے بڑا ہوتا ہے انہی کسی خاص اوکیجن پر عموماً کس طرح سرویس ہوتی ہر چیز رکھوانے دینے سرب کرنے کے بعد جو صاحب خانہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا ہوتا ہے خاندان میں وہ پوچھتا ہے سب کو کہ کچھ اور تو نہیں چاہیے یا آپ یہ لیجئے تو یہ صرف عزت دینے کے لئے ہوتا ہے تو جنت میں بھی اہل جنت کو عزت دینے کے لئے اللہ تعالیٰ خود ان کو پلائیں گے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَحُورًا اِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَا بے شک یہ تمہارے لئے بدلہ ہے وَكَانَ سَعِيُكُمْ مَشْكُورًا اور تمہاری کوشش قابل قدر ٹھہری ہے تمہاری کوششوں کی قدر دانی ہے سائی کس کو کہتے ہیں بھاگ دوڑ کو کوشش محنت یعنی کہ ڈل نل سست ہو کے پڑے رہے یا کوئی کام نہیں سائی حرکت بھاگ دوڑ محنت کام تو تمہارے جو کام تھے جو تمہاری بھاگ دوڑ تھی جو تمہاری محنت تھی اللہ نے اس کی قدر دانی کی اس لئے آج وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَحُورًا تم شرابِ تَحُور کے اہل قرار پائے یعنی تَحُور کہنے سے اس کا نہائیت امدہ ہونا معلوم ہوتا ہے ہمارے پاس سائی میں سے کیا ہے کونسی کوشش ہے جو ہم کہہ سکے کہ ہاں وہ کئی قابل قدر ہے قابل قدر کوششیں کیسی ہوتی ہیں کرنے کے بعد کسی قسم کا احسان جتانا جس میں نہ ہو جس میں نیت کی خرابی نہ ہو جس کو کرنے کے بعد بھی سخت سے سخت محنت کے بعد بھی انسان اللہ کا بے حد شکر گزار ہو کہ اللہ نے موقع دیا کسی نیک کام کے کرنے کا اللہ نے توفیق بخشی کہ جو بھی نیکی کا کام ہو پھر اس پر اتنی ہی شکر گزاری ہو کہ الحمدللہ اللہ نے کرنے کا موقع عطا کیا یعنی کسی بھی کام کی کرنے پر احسان جتانا تو دور کی بات دکھاوا کرنا تو دور کی بات ریاکاری کرنا تو دور کی بات اسی پر شکر گزار ہوتے رہنا کہ اللہ نے کام دیا ہے کام کے لئے چن لیا ہے کیونکہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی وہ کریں کیا اور محض کام کے انتظار میں ہی وقت گزار دیتے ہیں اور وقت تو کوئی تھام نہیں سکتا اور دہر تو گزرتا چلا جاتا ہے کل بھی آپ نے دیکھا کہ ولید بن مغیرہ کی پرسنالٹی یہ شخصیت کو کتنا ڈیٹیل میں ڈسکرائب کیا گیا تھا آج جنت کی ڈسکرپشن کتنی ڈیٹیل میں ہوئی کتنا باریک بین ہے رب اور پھر کتنے اچمبے کی بات ہے دوسری طرف ہم جنت کی خواب بھی دیکھتے رہتے ہیں کچھ نہ کر کے پھر ہم بڑے مطمئن ہیں کہ یہ سب ہماری باتیں ہو رہی ہیں ہم اپنے آپ کو کہاں رکھ سکتے ہیں اس میں سے کون سا کام ہم نے کیا ہے کوئی کمیٹمنٹ ہم نے پوری کی ہے یو فون اب بن نظر کتنا خوف ہے آخرت ہے ہمارے دلوں میں جن چیزوں سے ہمیں محبت ہے اس میں سے کیا قرمان کر سکتے ہیں دینے کے دفعہ کچھ بھی نہیں دیتے کرنے کے لیے کچھ نہیں کرتے لیکن جزا وہ سمجھتے ہیں یہ سب ہمارے گھر کی بات ہو رہی ہیں ایک نماز اور دوسرا کھانا کھلانا ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلی تین چار صورتوں میں ان پر بہت توجہ دی جارہی ہے اور یہی دو چیزیں ہماری قوم میں سب سے زیادہ نگلیکٹڈ ہیں ہم نماز سے بھی سب سے زیادہ غافل ہیں اور کھانا کھلانا جو ہے اس سے بھی ہم بہت زیادہ غافل ہیں اہلِ عرب بہت تنقید کی جاتی ہے ان پر لیکن یہی دو چیزیں انہوں نے ابھی تک پکڑ کے رکھی نہیں ہیں نماز کے بھی بارے میں وہ ان کی خوراک ہے اس کے لیے انہیں کوئی تیاری نہیں کرنی پڑتی سڑک پہ کھڑے ہو کے پڑھ لیتے ہیں چلتے پھرتے پڑھ لیتے ہیں گاڑیاں روک کے پڑھ لیتے ہیں اور جہاں تک کھانا کھلانے کا تعلق ہے تو ہر ایلیا میں ربات نام کے گھر ہیں اور ان کو وہاں کے جو امیر لوگ ہیں وہ لے لیتے ہیں اور اس میں جتنے بھی مسکین ہیں وہ فری ہیں کہ وہ آ کے رہیں اور ہر روز تازہ کھانا تازہ گوشت ہر طرح کا لباس ان کے عمرہ وہاں پہ پروائٹ کرتے ہیں اور وہاں پہ سعودی کم ہوتے ہیں لیکن ہمارے انڈین پاکستانی بنگلہ دیشی جن کا کوئی رہنے والا نہیں ہوتا وہ سب ہوتے ہیں اور ان کو ہر چیز فری پروائٹ کی جاتی ہے بغیر کسی اس چیز کے تو یہ دو چیزیں جو ہیں یہ جنت میں جانی والی بہت اہم خصوصیات ہیں جن سے ہم لوگ بالکل بے خبر ہیں اس لئے کہ قرآن پڑھتے بھی ہیں تو بے سوچے سمجھیں یہ صورتیں بہت سن کو زبانی بھی یاد ہوں گی لیکن نہیں پتا ہوگا کہ اس میں کہا کیا جا رہا ہے پھر عمل کیسے بدلے اچھا آج میں نے ناظرہ آپ کو بلایا ہوا ہے جو الہدہ میں جو شعبہ مساکین ہے یا جو خدمت خلق کا کام ہوتا ہے میں نے ان سے کہا تھا کہ یہ تھوڑا سا آپ کو اپنے تجربے سے بتائیں کہ یہ کیا کرتی ہیں اور کس طرح کام ہوتا ہے ان کی بات سنوانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بھی کام کرنے کے راستے ملیں اور آپ کو طریقہ آئے کہ کس کس طریقے سے مسکینوں کی مدد کی جا سکتی السلام علیکم آج میں آپ سے الہدہ کے جو مالی پروگرام کے ہم کام کر رہے امداد مالی امداد اس کے سلسلے میں میں آپ کو تھوڑا بات بتاؤں گی کہ ہم لوگ کیا کام کر رہے ہیں اور الہدہ میں یہ کام ہمارا ما شاء اللہ سے اب تک اچھا ہو رہا ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ بہت اچھا ہو مگر ایک تو جس کو کہا جائے کہ کافی کم لو اور پھر دوسری مالی امداد جو ہے وہ کم ہوتی ہے مگر پھر بھی ہم اس کو بڑی کفائشاری سے ہر جگہ جہاں جہاں مستعقین ہوتے ہیں وہاں وہاں معلوم کر کے خرج کرتے ہیں ایک تو چیز میں یہ بتاؤں گی کہ ہمارا معاشرہ کافی غریب ہے ان کو صدھانا ہم لوگوں کا سب کا فرض ہے اور وہ ہم لوگوں کے لئے اتنا ضروری ہے کہ یہ معاشرہ دن با دن خراب ہوتا جا رہا ہے اور غریبوں کی کوئی سنوائی نہیں ہے جہاں جہاں ہم جاتے ہیں کچھی بستیوں میں ہم جاتے ہیں وہاں ہم کام کرتے ہیں وہاں کے غریب عوام یتین مسکین سفید پوش جو ہیں ان کو سوارنے کے لئے ہم کام کر رہے ہیں ہم ان لوگوں کی مدد ان کو سوارنے کے لئے کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے ہم سب سے دوسروں کی تعریف حاصل کرنے کے لئے ہم یہ کام نہیں کرتے قرآن کی روشنی میں اور قرآن کو سمجھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس طرح سے سلوک کرو اور تلاش کرو سفید پوش کیونکہ تلاش کرنا یہ سب سے بڑا مشکل کام ہے پیسہ خرش کرنا بہت آسان ہے وہ لکال کے دے دینا تو ہے مشکل ذرا مگر خرش کرنا آسان ہے مگر لوگوں کو جو صحیح مسکین ہیں ان کو تلاش کرنا خاصا مشکل کام ہو جاتا ہے اس کے لئے آپ کو ان کی ایک کو عزت نفس جو ہے وہ مجرور نہیں کرنی ہوتی اور صحیح مستق کو ڈھونڈنا ہوتا ہے تاکہ خرش دار کو اس کا حق مل جائے یہ ہمارا مقصد ہے دو چار روپے دے کے تو آپ دے دیں ان کو اس وقت ضرورت پوری ہو جائے مگر وہ مفلوج ہو جائیں گے وہ آدھی ہو جائیں گے اگر آج ہم ان کو دو سو تین سو روپے محوار دینا شروع کر دیں تو ان کی ضرورت بڑھتی جائے گی کام ان کو کرنا نہیں آئے گا اب ہم لوگوں نے یہ شروع کیا ہے کہ یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو اور پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے اس میں ہماری محنت یہ ہے کہ ایک تو ہم ان کو یہ روکیں کہ جیسے وہ قرض لینا شروع کر دیتے ہیں اور قرض جب لیتے ہیں تو بے تہاشا زیادہ قرض لیتے ہیں ان کو یہ پتہ ہوتا قرض تو مل جائے گا اور وہ سود پر لینا چاہتے ہیں کہ سود دے دو کوئی پروانی ہے کبھی تو اتار دیں گے اور وہ کبھی پوری نہیں ہوتی بات وہ سود بڑھتا جاتا ہے کہاں کوئی دو لاکھ کوئی تین لاکھ کوئی چار لاکھ ایسے قرضوں میں مفروض ہو جاتے ہیں تو یہ سب سے بڑی ہماری کوشش ہے کہ ایسے لوگوں کو جن کی اخراجات اپنے کنٹرول میں نہیں ہیں کیونکہ میں بستیوں میں جا کے دیکھتی ان کے اخراجات کنٹرول میں ان کے بچے دس دس روپے پانچ پنچ روپے بھی خرج کر لیتے ہیں اور عورتیں ان کی بیچاری بہا جا کے کام بھی کرتی ہیں مگر ان کو سکھانا ہے ان کی مدد بھی کرنی ہے ان کو کام بھی سکھانا ہے اور کچھ ایسے ہیں جو سفید کوش ہیں وہ گھر سے باہر نہیں نکلتے وہ کہتے ہیں کہ ہماری عزت خراب ہو جائے گی اگر ہم کام کرنے جائیں گے تو ان کو ایک حوصلہ دیا جاتا ہے کہ آپ لوگ کام کریں تو اس سلسلے میں ہم ان کو تعلیم دیتے ہیں کچھی عبادی میں ہم نے ایک مدرسہ بنایا ہے وہاں ہم بیٹھتے ہیں بچوں کو تعلیم تجوید کی دیتے ہیں قرآن کی اور ساتھ ساتھ ان کو دنیا کی بھی تعلیم دیتے ہیں اور ساتھ ہی یہ جو ہمارا کام ہے مالی امداد کا اس میں منگل کے دن ہم لوگ بیٹھتے ہیں تو وہاں ہم لوگ درخواستے لوگوں کی لیتے ہیں اس میں شناختی کارٹ کے نمبر ہوتے ہیں پھر ان کے پتے ہوتے ہیں پھر ہم بلکل چھپے وے انداز میں ان کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں جب معلوم ہو جاتا ہے تو پھر ان کو ہم یہ نہیں بتاتے کہ کیا معلوم ہوا اور کیا نہیں ہوئے تو معذرت کرنا بھی بڑا مشکل کام ہوتا ہے وہ سب سے مشکل کام ہے مگر ہماری دعا یہ ہوتی ہے کہ جب ہم بیٹھیں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے ہی اٹھیں تیسری بات یہ ہے کہ جب وہ آتے ہیں کچھی عبادی میں تو بچے جو ہیں وہ پڑھنا بھی چاہتے ہیں ان کے پاس کھانا نہیں ہوتا پہننا بہت کم کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں ان کو ایک ایک بسکٹ دے دیں یا ان کو تھوڑا سا کبھی کھانا دے دیتے ہیں ہم بنا کے اس طریقے سے ان کو پیار سے ہم بٹھاتے ہیں اور وہ پڑھتے ہیں اور بہت اچھا یاد کرتے ہیں اتنی پیاری صورتیں یاد کرتے ہیں نماز سیکھتے ہیں اور ان کی مائیں بھی سیکھتے ہیں آکے رمضان میں ہم دورہ قرآن کر کے ان کو راشن ہم لوگ دیتے ہیں اس طریقے سے بٹھا بٹھا کے ان کو پڑھاتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کی مدد کی جاتی ہے اب ہمارا جو کام ہے ضرورت مندوں کی درخواست جب لے لیتے ہیں اور ان کی معلومات کر لیتے ہیں اس میں بہت سارے بیمار لوگ ہوتے ہیں اور وہ ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ اپنا علاج ہسپٹل میں جا کے کروا سکیں یا ٹیسٹ کروا سکیں یا ایک سرے کروا سکیں یا آپریشن کا اگر ضرورت ہے وہ کروا سکیں اب ان کے خرچے اگر باہر جائیں ہسپٹل میں تو پچاس تیس ہزار روپیہ خرچ ہو جاتا ہے تو کیسے افورڈ کریں اب اس کے لیے ہم نے الودا کے پینل پر ایک ہسپٹل ہے وہاں ہم نے اس کے پینل پر اپنا کام شروع کیا ہے وہاں ہم جب سلیکٹ کر لیتے ہیں کون سا ضرورت مند ایسا ہے جس کو علاج کی ضرورت ہے مثلا ایک بچہ تھا وہ بچپن میں گر گیا تھا اس کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی اور وہ ہڈی غلط جڑ گئی تھی جس کی وجہ سے جب وہ دس سال کا ہو گیا تو وہ چل نہیں سکتا تھا پوری طرح سے اور پڑھنا بہت جاتا تھا بہت ذہین بچہ تھا اب وہ اس کا یہ حال ہے کہ اس کا وہاں پر آپریشن کروایا گیا اس کی پوری وہ بون کر ٹریٹمنٹ ہوا اور اب وہ ما شاء اللہ سے بچہ کھڑا ہو کے چلتا ہے اس محلے میں جی دن ہم لوگ پہنچے تو اس کو پتا چلا کہ ہم لوگ آیا تو وہ دو بچوں کے ساتھ سہارا لے کے چلتا ہوا ہستا ہوا آیا کہ اب دیکھیں میڈم میں تو چل سکتا ہوں میں نے کہا پھر اب تمہارا کیا ہے اب میں خوب پڑھ کے بڑا آدمی بنوں گا اتنی اس کے چہرے پہ خوشی تھی کہ میں آپ کو بتانی سکتی ہوں اس میں ایک عورت ہے بیوہ جیسے وہ ملی وہ بہت عرصے سے ہم اس کو جانتے ہیں وہ بیچاری کا ایکسیڈنٹ ہو گیا سڑک پر گر گئی اب بچائیے اس کو گھر ہسپٹل چھوڑ دیا وہاں اس کا علاج نہیں ہو رہا تھا اس کو بھی ہم ہسپٹل لائے اس کا پورا ٹیٹمنٹ اس کا شولڈر جو تھا وہ ڈسلوکیٹ ہو گیا وہ سب اس کا ٹیٹمنٹ کیا وہ بھی ماشاءاللہ چلنے لگ گئی اور یہ سب والدھائی کی اس پہ ہو رہا ہے جیسے میں ہم نے یہ شروع کیا ہے کہ جیسے بیوہ ہے یا شوہر نشا کرتے ہیں وہ گھر جا کے کام نہیں کر سکتی ان کی بچیاں ہیں ان کو سلائی سکھا رہے ہیں تو وہ سلائی دین مہینے کا ہم نے ان کو کروایا تو وہ سیکھ گئیں سلائی کرتہ سینے لگ گئیں شلوار سینے لگ گئیں اس پہ ان کو ہم نے اس لیے کھڑا کیا کہ وہ سیکھ کر کمائیں تو تاکہ گھر کی اپنی وہ پوری کر سکے ساتھ ان کو بتاتے بھی دیکھو کمائی میں زیادہ برکت ہوگی مانگنے سے کچھ نہیں ہوگا اور وہ ہیں اچھی عورتیں بہت شریف ہیں اور کچھ ایسی ہیں جن کو ہم فورس کر کے پیار سے بٹھاتے ہیں کہ چلو سیکھو کہتی ہمیں نہیں آئے گا ہم کہتے ہیں نہیں سیکھو آئے گا تمہیں تو ان کو جیسے ہم کپڑے لالا کے دیتے ہیں جو کٹنے کے لیے ان کو کپڑا ہے وہ اتنا بھی ان کے پاس نہیں ہوتا کہ وہ کپڑے کٹ کر سینہ سیکھیں ان کے پاس دھاگا نہیں ہے ان کے پاس مشین نہیں ہے ہمارے پاس مشینیں الحمدللہ کسی نے دی ہیں پانچ مشینیں وہ ہم نے رکھی ہیں اس میں ان کو بٹھا کے سکھا رہے ہیں تو وہ بچیاں مجھے لالا کے اپنی چیزیں دکھاتی ہیں آج ہم نے گلہ بنایا آج ہم نے آستین سیکھ گئی پھر اس کے بعد ہمیں ان کی ضرورت کے تحت ہم نے ان کو انکریج بھی کرنا ہوتا ہے اب ان کو تھوڑے سے پیسے بھی ہم دیتے ہیں دیکھو یہ سیکھنے کی تمہیں پیسے مل رہے ہیں وہ اور خوش ہو کے کہتی ہیں اب ہم اور اچھا سینگیں اس کے بعد ہم نے یہ سوچا کہ یہ کمانی کے لیے جو ان کی حمد افضائی کی جائے جو جو ہنر وہ رکھتی ہیں اس کو انکریج کرتے ہیں پھر اس میں کچھ پیسے دینے کی ضرورت پڑتی ہے وہ ہم دیتے ہیں ان کو کہ یہ پیسے تم اپنے ہنر کے لیے استعمال کرو اور اس کو کسی کو بھی دو تم پڑھائی کر سکتی ہو تم کلاس لگا سکتی ہو تم خانہ پکا سکتی ہو جو تمہارا ہونے رہے کپڑے ڈائن ڈائن کو سکھایا وہ یقین کر یہ اتنا اچھا سیکھ نہیں ہے اللہ کرے اور بھی سیکھیں اس کے ساتھ ساتھ ان کو ہم بچوں کی فیس اور راشن فروائیڈ کرتے ہیں اور راشن بھی اس طرح یہ قصیہ دیا جاتا ہے کہ سارے محلوں میں سب کو معلوم نہ ہو کہ اس گھر میں راشن گیا چھپ کر کے رات میں کسی وقت ان کو دے دیتے ہیں یا چھپا کے دے دیتے ہیں تاکہ ان کی ایک عزت بن جائے کپڑے بھی ہم دیتے ہیں جو اچھے ہوں اور یا کوئی بہت اچھے جمع کرتے ہیں تو ہم سیل کر دیتے ہیں سیل میں پانچ روپے دس روپے وہ آپس میں جب مل کے لیتی ہیں تو وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم نے خریدا ہے تو وہ پہننے میں ان کو آر نہیں آتا کہ یہ تو ہم نے خریدا ہے مدرسے میں تو مدرسے میں خریدنا ان کے لیے معیوب نہیں ہے اب مجھے اسی میں پتا چل جاتا ہے ہماری ساری ٹیم جو ہم لوگ بیٹھ کے کام کرتے ہیں کہ کون سی عورت ہے وہ افورڈ کر سکتی ہے ہم کہتے ہیں لے لو تو وہ سمجھ جاتی ہے تو ہم بعد میں کہتے ہیں ہم تم سے پیسے نہیں لیں گے تو وہ پھر اتنی خوش ہوتی ہے کہ وہ پھر پہنتی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اچھے چھ کپڑے ہوں جو ہم نکالیں تو ایک صاحبہ ہے وہ کہتی ہے میرے میاں کہتے ہیں کہ جب تم جوڑا ایک بناو اپنی علماری سے ایک جوڑا نکال دو تب تم نیا جوڑا علماری میں رکھ لو اس کی وجہ سے کہتی ہے میرے ایک علماری میں اللہ کا شکر ہے بہت سارے جوڑے جمع نہیں ہوتے تو وہ میں سب سے کہتی ہوں کہ ہم اپنی دوستوں سے کہتی ہوں بھئی یہی طریقہ بہت اچھا ہے آپ ایسے کرئے کہ ایک جوڑا بنا ایک جوڑا نکال دیجئے علماری میں سے تو وہ ہورڈنگ نہیں ہوگی نا مرنہ یہ ہوتا ہے یہ تو بہت اچھا لگ رہا ہے اس کو بھی رکھ لو یہ بھی بہت اچھا ہے وہ چیز نہیں ہوگی جیسے میڈم ابھی بتائی تھی کہ ہم جمع کرنے کے لیے سٹور بھر لیتے ہیں اور اتنی چیزیں ہوتی ہیں جب ہم نکالتے ہیں یقین کریے کہ وہ اتنی خوشی سے لیتی ہیں چیزیں کہ ہم حیران دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کتنے پیار سے چیزیں لے رہی ہیں اور پہناوا دیکھتے ہیں ان کو تو اب ہمارے پاس جو یہ خاص طور پر ہم خیرات کے کاموں میں حصہ آج کل جو لے رہے ہیں وہ ہے وہ کھانا دیں جو ہم پسند کریں ہم وہ کھانے بنواتے ہیں اچھے جیسے کورما ہے یہ کوئی اچھی چیز ہے جو شادی بیعوں میں آپ لوگ بنواتے ہیں اس طریقے کے کھانے بنواتے ہیں یہ نہیں کہ دال پکا دو خیرات کے لیے بہت اچھا یہ بڑا گوشت پکا دو نہیں ہم لوگ اچھا کھانا جو ہم پہلے خود بھی کھا کے ٹیسٹ کر دیں کہ کیسا کھانا ہے اسی طرح سے کپڑا اچھا بنا کے دیتے ایسی ہی جیل کا ہمارے پاس آیا کہ وہاں پر بے حد گرمی ہے اور عورتوں کو سکن کی بیماری ہو رہی تھی گرمی کی وجہ سے وہاں پنکھا نہیں پانی نہیں پھر سابون نہیں ان کے پاس تو بیچاریوں کو سکن ڈیزیز ہو گئی تھی تو ہم لوگ گئے وہاں پر دیکھنے کے لیے تو واقعی بہت وہ ہوا افسوس ہوا پھر ہم نے ان کے لیے کپڑے بنائے وہ پھر ہم نے ان بچیوں کو جب سکھایا تو ان کو دیئے ہم نے کہا تم سے ہو ہم نے ڈھیلے ڈھیلے ان سے کرتے بنوائے ہم نے کہا دیکھو یہ جو کپڑے ہیں یہ ان بہنوں کو جا رہے ہیں جو جیل میں ہیں اور ان کا کوئی والی وارث اس وقت نہیں ہے جیل ایک الگ دنیا ہے یعنی جب میں گئی تو مجھے احساس ہوا کہ ہم کتنا ہم نعمتوں کو شکر کرتے ہی نہیں ہیں اور ہم گنتے ہی نہیں ہیں جو ہمارے پاس ہم یہ کھلی فضاء میں سانس لے رہے ہیں وہ تو سانس نہیں لے رہی ہیں وہاں کھلی فضاء میں اچھی اچھی دیواریں ہیں اوپر سے ان کی وہ وارڈن ہے اس کے اوپر ان کی پولیس والیاں ہیں جو اپنی لائن سے نہیں نکل سکتی اپنی بیرک سے نہیں نکل سکتی کتنی بیرک ہیں وہاں پر جہاں پر پلنگ نہیں ہیں اچھا پنکھا تو کم ہوتے ہیں پھر جڑی ہوئے پلنگ ہیں ساٹھ پلنگ ایک بیرک میں بالکل جڑے ہوئے اور اسی میں بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں کئی ایک دن کی بچی ہے خوبصورت کئی تو دن کی ہے کئی چار دن کی ہے ان کے پاس بھی کچھ نہیں جب ان کو ہم نے کپڑے دیا آپ یقین کرئے قرآن پڑھ کے ان میں اتنی اچھی تمیز آئی کہ وہ اتنے اتحمل سے بیٹھی تھی اپنے کپڑے لینے کے لیے جو کہ میں آپ کو ان کے چہرے بتا نہیں سکتی ایسا ہو گیا اس جیل کا محول جیسے کلر فل ہو گیا کپڑے لے کے وہ پہن رہی ہیں جلدی جلدی کہ ہم پہن لے اس کے بعد جس کا سائز نہیں آرہا تو وہ بھی اپنی لائن بنا کے آرہی ہیں اپنے کپڑے بدلنے کے لیے کہ نہیں ہم کو یہ دوسرا سائز دے دیجئے بچیاں ان کے ساتھ ہیں تو میرا مطلب ہے اگر ہم اس طرح سے ان کو لک آفٹر کریں تو ہمارے بھی سکون ہوگا جب ہم وہاں جاتے ہیں انٹر ہوتے ہیں دو دروازے بڑے پھلانگتے ہیں اور ووک کر کے اندر جاتے ہیں تو اس وقت خیال آتا ہے کہ کس قید میں اندر جا رہے ہیں یعنی ہم تو تھوڑی دیر کے لیے گھنٹوں بیٹھے وہاں پر گئے تو اس وقت احساس ہوا کہ ہمارے پاس کتنی نعمتے ہیں ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں چیزیں آتی ہیں بڑے ہیں وہاں پر ایسے جن کو گھر والے لی جانا نہیں پسند کرتے ان کو کھانا وہ ملتا ہے جو پانی کی طرح سے آلو اور یہ بینگن جو ہوتے ہیں جو کہ ہم کبھی شوق سے نہیں دیکھتے وہ بڑے کہتے ہم کیا کھائیں ان کے کھانے کی خوراک کا انتظام ہو ہم لوگ خود ہاتھ سے وہاں دیتی ہیں جو لوگ جاتے ہیں دودھ بچوں کو دیتے ہیں اور بسکٹ اور فروٹ ہفتے میں ایک دفعہ اس طرح سے کچھ نہ کچھ کرتے ہیں ایک دفعہ آپ کے پہلی دفعہ ہم نے گرمی بہت زیادہ تھی تو ہم نے کہا گنے کا جوس ان کو پلانا چاہیے اب وہ بہت بڑا کام تھا وہ گنے کا جوس کے لیے ہمیں سوچنا پڑا کیسے پلائے ان کو گنے کا جوس جو کہ خراب بھی نہ ہو بیماری نہ لگ جائے ان کو تو ہم نے گنے والے سے بات کری جا کے اس سے ہم نے اس کی مشین اور ہر چیز اس کی تھیلیاں سٹراؤ ہر چیز لی اور اس کو ہم نے وہاں سے اجازت لے کے جیل کی اندر لے کر گئے وہاں کے کچن میں اس کو کھڑا کیا ہر ریک کو ایک ایک گلاس ویسے تھیلیوں میں ڈال کے سٹراؤ ڈال کے ان کو ہر ریک کو دیا گیا اتنے خوش ہوئے وہ اور وہ کہنے لگے اب کب پلایا جائے گا اس کے بعد پھر ہم نے ایسے کیا کہ کیلے منگوائے ان کے لیے ایک دفعہ دو دو کے لیے سب کو دیئے بچے بھی اس میں شامل اسی طرح سے دودھ کے ڈبے ایک ایک پوکے منگا کے کوئی ساڑھے چار سو ڈبے ایک دفعہ میں بچے اور ماں ہیں انہوں نے سب کو دی تو اس طریقے سے ہم پروگرام بناتے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ سب کے لیے ایک علم لانے کی بات ہے کہ تاکہ معلوم ہو ہم سب کو کہ ایسے ہے ہم لوگ خیرات کے کام کرتے ہیں کیونکہ خالی اگر ہم فقیروں کو دے دیں تو ان کا تو کبھی نہیں پھرے گا زیارت کے پاس سے گزرتی ہوں میں جب میرا مدرسہ ہم لوگ جہاں کر رہے ہیں وہی پر وہ مزار بھی ہے تو وہاں فقیروں کو مست دیکھتی ہوں سوٹ پات پہ لیٹے ہوتے ہیں دے گئے پکری ہوتی ہیں لنگر بٹ رہے ہوتے ہیں مجھ افسوس ہوتا ہے کہ یہاں پر چل رہا ہے یہ کام عروضر دنیا دیکھئے کیا ہے اب وہ اتنی خوش ہیں ان کو قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے قیدیوں کو کہ وہ کہتی ہیں کلاس بننا ہو ہم پڑھیں گے ہماری آنکھیں کھر رہی ہیں اس سے ان کا ڈپریشن ختم ہو رہا ہے یہ دیکھئے اور ان میں جو آپس میں فساد ہوتا تھا وہ کم ہونے لگے ہیں کہتی ہیں ہمیں احساس ہو گیا کہ یہ کیا پڑھنا ہے قرآن کیا چیزیں اب ہم کو روشنی مل رہی ہے ابھی پنکھے لگوائے گئے ہیں وہاں پر سب پوچھتے ہیں جیل کو کیوں دے رہی ہو جیل کے لیے کیا کر رہی ہو کیوں جا کے دے اب نے کہا کیوں کہ وہ تو قیدی ہے کہ قیدی جانور ہے کیا جانور پر بھی اللہ کہتا ہے رحم کرو تو یہ تو قیدیوں سے بہت اچھا سلوک کرنا چاہیے ہمیں تو وہ کس جرم میں ہیں یہ ہمیں نہیں معلوم اللہ تعالیٰ ہی ان کے آسانیاں کرے وہ کہتی ہیں آپ ہم سب کے لیے دعا کیا کریں بہت اچھی تو یہ ہم لوگ اس طرح سے کرتے ہیں اس سے ان کا کافی فرق پڑ جاتا ہے پھر ان کے ڈپریشن دور ہوتے ہیں اس کے بعد ہم نے یہ سوچا کہ گرمی تو ختم ہو جائے گی ان کے لیے کوئی ریکلور کام ایسا ہو جائے کھانے کا اور ان کو سپلائی کرتے رہیں تو اس کے لیے بھی ہم فرن کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ اس کے کر سکیں تیسری چیز ہے کہ اوجہ سینیٹوریم ہے وہاں پر کچھ نہیں ہوتا مریضوں کی بیماری کا حال بہت برا ہوتا ہے بہت سے مریض اتنے صفت ہوتے ہیں کہ خون کی غیر کرتے ہیں تو ان کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں تو ان کے پاس دوسرا جوڑا نہیں ہوتا جب وہ پہنے اب سوچیں اور گرمی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ لائٹ بند ہو جاتی ہے تو وہ ان کے پاس جنریٹر چلانے کے لیے گیس نہیں ہوتی اس کے لیے بھی چاہیے ہوتا ہے اس کا بھی انتظام کیا بھی ہم نے تھوڑا سا مگر وہ کچھ بھی نہیں ہے اتنے پیسے لے کے بھی وہ مطلب ایسا جیسے زیرہ دیا ان کو اب ان کے لیے کپڑوں کی اتنی ضرورت ہے تو اب ہم لوگ کپڑے بنوا رہے ہیں ان کے لیے کہ چار سو ساڑھے چار سو جوڑے بنوا کے ان کو دیں تاکہ وہ پہن سکے ڈھیلے ڈھیلے وہ دیکھئے دعا کریں اس میں ہم سب کامیاب ہو جائیں بنانے میں اسی طرح سے ان کو کھانے کی چیزیں ہیں اسی طرح سے ہمارے سندھ میں کام ہو رہا ہے سندھ میں ہمارے کوئی ستر گھر ابھی مسلمان ہوئے ہیں اور وہ نو مسلم جو ہے ان کو ہم نے رمضان میں عید پر راشن دیا خوب اچھا ان کو اور کپڑے دیئے اور گوشت دیا ان کو اور ان کا خیال زیادہ رکھا جا رہا ہے ان کے لیے مدرسے وہاں قائم کیے گئے ہیں تاکہ وہ پڑھیں بھی اور نماز سیکھیں اور قرآن سیکھیں اور تجوید ہماری بچی یہاں سے پڑھ کے گئی ہے وہ بھی کر رہی ہے وہ مدرسہ چلا رہی ہیں تو وہاں پہ بھی ہم بھیجتے ہیں اسی طریقے سے راشن وغیرہ لوٹ کر کے تاکہ ان کے پاس پہنچ جائیں اور وہ اس کو استعمال کریں تو ان کو خوشی ہو کہ ہم نے دین قبول کیا ہے تو یہ ہم کو بھولے نہیں ہیں اور ہمارے لیے خیال کر رہے ہیں تاکہ وہ صحیح طرح سے اسلام میں داخل ہوئے ہیں تو اب آگے بھی پڑھ لیں تو یہ سب چیزیں ہیں جس سے ہماری بینت جو ہے اللہ کرے اور وصول کر لیں اور یہ تبدیلی آ جائے اور اسی طریقے سے ہم لوگ جو اسمانیا ہسپٹل میں کام کرتے ہیں وہاں کے لیے بھی یہ ہم نے الودا کے پینل پہ کیا ہے وہ بھی ہماری دوائیاں آپریشن اور مریض داخل ہوتے ہیں جیسے اب یہ ایک ایکسیڈن کا کیس تھا اس میں بھی ان کے ساتھ ہم نے یہی کیا وہ ماشاءاللہ ٹھیک ہو گئی بہت بیماریاں تھی ان کو تو اس طریقے سے ہم تھوڑا تھوڑا چن کے لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت ہی ضروری چیز ہے الحمدللہ یہ کام آسانی سے تو نہیں ہو پاتا محنت کرنی پڑتی ہے جب مدرسے میں جاتے ہیں تو وہاں چھوٹے چھوٹے بچے انتظار کرتے ہیں وہ بھی بہت اچھا لگتا ہے جب وہاں بیٹھتے ہیں جیسے لائٹ چلی جائے تو ٹیم کی چھت جب تپتی ہے تو احساس ہوتا ہے کہ ائر کنڈیشن کیا ہے اور یہ کیا ہے سب لوگ بھاگتے ہیں اس کمرے سے باہر ہوا کھانے کے لیے بلکل لگتا جیسے ایک تندور میں بیٹھ گئے اس میں بھی وہ لوگ کوئی کمپلینٹ نہیں کرتے بیٹھ یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں بچے ہمارے بچے تو آفت مچاتے تو وہ تو نہیں کرتے اور یہ ہمارے لیے ڈیوٹی ہے کہ ان کو اچھی چیزیں پروائیڈ کریں اور اردہ جو ہے اللہ کے فضل سے کافی محنت کر رہے ہیں اور آپ جیسے بچیاں اور سب بہنیں تکمیلِ قرآن پر آپ لوگ ہیں میں آپ سے یہ التجا کروں گی کہ کام کریں اور جب آپ جائیں گی کچھی بستی میں اور جہاں جہاں آپ ضرورت محسوس کریں گی وہاں آپ آئیں کیونکہ ہماری یہ سب سے بڑی کوتائیاں ہو جاتی ہیں شروع جب ہم یہ سوٹنے کہ اب ہم نے کافی کام کر لیا اب ہم نے پڑھ لیا قرآن پڑھنا تھا نماز پڑھ لیا اب آگے کوئی کام نہیں ہے تو ہمیں تو عمل کرنا ہے قرآن کے بعد اور سوال تو ہم سے کریں گے اللہ تعالیٰ کہ بھئی تم نے کیا خرج کیا اور کیا وقت تم نے گزارا کہاں گزارا وقت یہ تو پہلے سوال ہوگا اور تم نے اسراف کے بارے میں کیا کیا اسراف کرتے رہے کبھی دوسرے کے بارے میں نہیں سوچا تو یہ میری آپ سب سے التجاہ ہے کہ پڑھنے کے بعد بھی اس کام میں آپ حصہ لیں اور دعاوں میں یادہ کھیں اور اللہ آپ لوگوں کو توفیق دے اور ہم سب کو توفیق دے اور میڈم کو جزا دے کہ یہ ہمیں پڑھا رہی ہیں بار بار میڈم کی یہ آواز اور باتیں ہمارے کانوں میں گونچتی ہے تو حمد بن جاتی ہے کبھی کبھی حمد ٹوٹ رہی ہوتی ہے مگر جب ہم وہاں نکلتے ہیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے جب وہاں لوگوں کو دیکھتے ہیں کچھی بستی میں بستیوں میں ہر برائی بھی آ رہی ہے اچھائی بھی آ رہی ہے مگر ہمیں میند کی بہت ضرورت ہے اصل بات یہ ہے کہ جیسے ہم لوگ یہاں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس وقت پڑھائی کے ساتھ جا کر کچھ اور ساتھ کریں لیکن اگر ہم کسی اور طریقے سے اپنا حصہ ڈال دیں مثلا جب کبھی صدقے کی آیات پڑھتے ہیں عام دنوں میں اگر بھول بھی جائیں تو اس وقت خصوصی طور پر اگر ہم یہ کریں کہ ہم نے یہاں پر جو غریبوں کا حصہ وہ بالکل الگ کر رکھا ہے یعنی اس کو ہم الہدا میں نہیں ڈال دیں الہدا کے ضرورت کے لیے ڈبہ الگ ہے اور صدقات کا ڈبہ الگ ہے تو دونوں کا ہی خیال رکھیں اور اگر ہم ایک روپیہ بھی ڈالتے ہیں تو ہو سکتا ہے ہم نے اپنی بہت ہی مشکت کی کسی عام دنی سے ڈالا ہو اور اللہ تعالیٰ اس میں بھی بہت برکت پیدا کر دے کیونکہ برکت ڈالنا تو اللہ کا کام ہے اب یہ ہے کہ کوئی بھی کام اس وقت ہوتا ہے تحقیق کر رہا ہے تیسرا پہنچا رہا ہے پھر لوگوں کو کام لگا رہا ہے پھر اس کو ڈھونڈ رہا ہے کیونکہ مجھے ہمیشہ سے یہ ہوتا تھا کہ دینے والا ہم اس شک کا شکار رہتا ہے کہ پتہ نہیں ٹھیک شخص تک پہنچا ہے یا نہیں ہمیشہ شیطان ایک وسوسہ ڈال دیتا ہے تو جب سے یہ تسلی ہوئی ہے کہ نہیں ٹھیک پہنچ رہا ہے تو اس میں پھر یہ ہے کہ دینے میں بھی فکر نہیں ہوتی جو بھی ڈال دو بس پہنچ گیا انشاءاللہ کیونکہ انسانی کوشش کی حد تک ضرورت مندوں کو پہچاننے کی اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے لیکن جب ایک شخص نے کوشش کر لی تو پھر کوشش کرنے والے کیلئے تو اپنا ایک اجر ہے کہ ضرورت مند کو پہچان کر تلاش کر کے صحیح جگہ پر دیا جائے کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص آ کے ہم سے جھوٹی بات جھوٹا رونا رو کے ہم سے کچھ نکل واکر لے جاتا ہے حالانکہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ضرورت مند نہیں اس کے بھی بہت سے کسے انہوں نے مجھو سنایا گیا کہ کس طرح ان کو ایسے لوگ ملے جنہوں نے ایڈمیٹ کیا کہ ہم نے کیسے کیسے کہاں کہاں دھوکا دیا لوگوں کو اور اس میں خاص طور پر ایک خاتون نے ان کے سامنے ایڈمیٹ کیا کہ ہم عموماً مدرسوں اور دین والی عورتوں کے پاس زا کے رونا روتے ہیں کیونکہ ان کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں اور وہ جھٹ سے ہماری مدد کر دیتی ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ بعض وقت کوئی شخص ہمارے پاس آ کے کہتا ہے کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے تو ہم فوراں جو ہمارے پاس ہوتا ہے وہ اٹھا کے دے دیتے ہیں اور نہیں پتا ہوتا کہ یہ پیشاور ہے یا واقعی حقیقی ضرورت مند ہے کیونکہ آپ کوئی بھی معلوم ہے کہ پاکستان میں گداغری یہ بقاعدہ ایک پیشا بن چکا ہے ایک مافیا بن چکا ہے تو ایسی صورت پہ جہاں ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے وہاں اصل ضرورت مندوں تک پہنچنا بھی ہمارا فرض ہے تو صرف دینا ہی نہیں بلکہ صحیح طریقے سے اور آسن طریقے سے دینا جو ہے وہ آسن عمل ضروری ہے ایسی طریقے سے دینا اینا اعتدنا للكافرین سلاسل واغلالا وسعيرا اینا الابرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عینا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ویخافون یوما كان شره مستطیرا ویطعمون الطعام على حبه مسكینا ویتيما واسیرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا طنطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئین فیها علی الارائک لا يرون فیها شمسا ولا زمهريرا ودانیتا عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ویطاف عليهم بآنیت من فضه واكواب كانت قواريرا قوارير من فضه قدروها تقديرا ویسقون فیها کأسا كان مزاجها زنجبيلا عینا فیها تسمى سلسبيلا ویطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رأیتهم حسبتهم نؤلؤا منثورا ویذا رأیت ثم رأیت نعیما وملكا كبیرا عالیهم ثیاب سندس خضر وإستبرق وحلو أساور من فضت وسقاهم ربهم شرابا طہورا إن هذا كان لكم جزاء وَكَانَ سَحْلُكُمْ مَشْكُورًا بنیادی طور پر یہی کتاب ہے جب تک یہ ان تک پہنچے گی نہیں چین نہیں ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی نے یہی نعمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی اور اسی نئے اہلِ عرب جیسے جاہل اور اجھڑ معاشرے میں اور تکبر ان کا آپ دیکھیں ہم سے کم نہیں تھا قریش کے سرداروں کا جو تکبر ہے ان کی ڈسکرپشن جو سیرت کی کتابوں میں آتی ہے انہی ڈیٹیلز جو آتی کیونکہ قرآن میں تو اس کی ڈیٹیل نہیں آتی صرف سمٹمز چند ایک آتی ہیں اس سارے تکبر کو انتہائی آجزی میں بدل دیا سارے مال کو آگے آپ پڑھیں گے کہ وہ کہتے تھے اہلک تو مال اللبادہ بلکل اڑانے میں اپنی شان سمجھتے تھے تو وہ پورے کا پورا چینلائز ہو گیا اس کا رخی دوسری طرح مڑ گیا اور یہ سب کچھ قرآن کی وجہ سے ہوا اس لئے ہمیں سب سے پہلے یہ سوچنا ہوگا کہ ان لوگوں کی زندگی تک قرآن کیسے پہنچایا جائے کیونکہ میری اور آپ کی بات سن کر تو کوئی نہیں بدلے گا جب تک اس کتاب سے اپنا تعلق نہیں لوگوں کا جڑے گا اس کے لئے پہلے آپ منصوبے بنائیے طریقے سوچئے محنت کیجئے ایک دفعہ جب یہ کتاب سامنے آگئی تو پھر دنیا کی کوئی چیز اٹریکٹ نہیں کرتی پھر اسی کے مطابق زندگی بدل جاتی ہے اور اس سے دور ہونے کی وجہ سے ہی یہ ساری مشکلات ہو رہی ہیں کہ دنیا کو جنت بنا لیا ہم نے اللہ تعالیٰ پھر بات کہاں سے شروع کریں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا تو اصل چیز یہی ہے اس کو تھامنے کی ضرورت ہے جسے وہ قرآنن عجبہ کی بات ہوئی تھی اِنَّا سَمَيْنَا قرآنن عجبہ يَحْدِي لَلْرُشْد تو رشد کو پانے کے لئے اس کا سنوانا اور اس کو پہنچانا ضروری ہے جہاں جہاں جس کی پہنچ ہو جو جس کے دارہ کار میں ہو جو جس کے ریچ میں ہو تلف لوگوں تک ہے تو اپنے اپنے اٹماسفر میں اپنے اپنے دارہ کار میں آپ دیکھیں کہ آپ میسج کس طرح کنوے کریں گے کیونکہ اس کے بغیر گزارہ نہیں پہلی وہی اسی کے بارے میں اقراب اسم ربی اللہ ذی خلق کسی بھی قوم کو جس نے دنیاوی اعتبار سے بھی ترقی کی ہے اور کوئی کام کیا ہے اگر آپ کھول کر دیکھیں تو علم کے بغیر نہیں ہوا ہر ترقی آفتہ قوم کی بنیادوں میں علم ہے ہماری قوم دین و دنیا دونوں کے علوم سے دور ہے تو جب تک ہم علم کے لئے کوششیں نہیں کریں گے اس وقت تک نتائج بہتر نہیں ہوں گے کسی بھی اعتبار سے اسی لئے مجھے یہ حدیث اتنی زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے جو کل میں آپ کو سنا رہی تھی کہ تین قسم کے کام جب وہ صدقہ جاریہ بنتے ہیں اور ان میں ایک اپنی اولاد ہے دوسرے آپ کا مال ہے اور تیسرے علم ہے دو لوگوں پر رشق جائز ہے علم پھیلانے والا اور مال خرچ کرنے والا تو یہ دو چیزیں جو ہیں ہمارا مال جب تک صحیح جگہ پہ نہیں لگے گا اور وہ بھی اس وقت تک نہیں لگتا جب تک صحیح پتہ نہیں ہوتا ہم کیوں اپنا لکمہ کسی اور کو دیں ہم کیوں اپنی ضروریات سے بچا کر کسی اور کے لئے خرچ کریں یہ جو کھانے کی ایک شہوت ہوتی ایک جو خواہش ہوتی ہے یا جو ایک جنون ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے صرف وہی کر سکتا ہے جس کے لئے اس سے آگے بڑی جزا کوئی ہو کوئی بڑا اس سے زیادہ سٹرانگ موٹیویشن کہیں اور ہو یعنی ایک طرح کہ کھانے کے بارے میں جس کو جو شوق ہے وہ کھاتا ہے اور اس کے لئے ہر طرح کے طریقے اختیار کر لیتا ہے بڑی سے بڑی محنت کر لیتا خواتین گرمی کتنی گرمی ہوتی کچن میں ایسی تو نہیں لگا کے کام کرتے کچن میں لگائیں بھی تو فائدہ نہیں لیکن کتنی گرمی میں کھڑی رہتی کس خاطر ٹیسٹ کی خاطر مزے کی خاطر تو اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے لوگ کیسے کیسے قربانی دیتے ہیں ہم ایک دن گرمی میں بیٹھ کے پڑھ کے شاید اپنے آپ پر ترس کھا رہے ہیں لیکن خواتین روز جسی حال میں بھیگتی ہیں جو کچن میں وہ کبھی اپنے اوپر ترس نہیں کھاتی وہ سمجھتی کہ انہوں نے بہت اچھا کیا تو جب تک ایک دوسرا ٹیسٹ ڈیویلپ نہیں ہوگا یہ اس سے سٹرانگ موٹیویشن نہیں آئے گی اس وقت تک نہ ہمارے مال درست طریقے پر لگیں گے نہ ہی علم کے لیے سچی کوششیں ہوں گے ہم سب ایک تمنا تو دلوں میں رکھ رہے ہیں ہم علم پھیلائیں گے لیکن مجھے ابھی تک بھی یقین نہیں آتا کہ آپ کے اندر وہ سچی ترڑپ پیدا ہوئی ہے جب تک وہ نہیں پیدا ہوتی تو کام نہیں ہو سکتا پھر آپ دیکھئے کہ جتنی بھی کرسچانیٹی پھیلی کس طریقے سے پھیلی کھانا کھلا کے پیسہ خرچ کر کے اور دوسری طرف سکول کھول کے سکول کھول کے انہوں نے ذہن تیار کیے ہیں اور پیسہ خرچ کر کے عوام کے دین بدلے ہیں ہر طرف یہی ہو رہا ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں ہمارا پیسہ کس کام میں لگ رہا ہے اور ہمارا علم کہاں خرچ ہو رہا ہے کس چیز میں لگا رہے ہیں ہم اس کو تو ہمیں انتہائی سنجیدگی کے ساتھ یہ سب کچھ سوچنا ہوگا یہ نہیں کہ اپنی چائز پر چھوڑ دیں ٹھیک ہے کریں تو کریں نہیں کریں تو نہ کریں اگر واقعی آپ چاہتے ہیں آپ کی سائی مشکور ہو تو یہ پھر آج کے دور میں کس سائی کی ضرورت ہے یہ بھی دیکھنا ہوگا یعنی اندہ دن بھاگ دوڑ کی ضرورت نہیں ہے یہ اس کے لئے نہیں کہا جا رہا یہاں قابل قدر کوشش کی بات ہو رہی ہے تو آج کے دور میں کونسی کوششیں قابل قدر ہوگی یعنی کوششیں تو آپ کی کئی طرح کی ہو سکتی ہیں اور کوششیں تو بہت سے لوگ کر رہے ہیں اور مختلف کاموں کے لئے کر رہے ہیں لیکن کونسی کوششیں جو اللہ کے ہاں قابل قدر ٹھہریں گی وہی جن کی ضرورت ہو اور جن کے لئے پھر نیت بھی اچھی ہو اور واقعی کوشش کا حق ادا کیا گیا ہو صرف بھاگ دوڑ کرنا ہی کافی نہیں کہ ہم میں سے ہر ایک شخص مطمئن ہو کہ جو میں کر رہا ہوں وہ زیادہ بہتر ہے اور میں کری رہا ہوں نا آخر میں فارغ تھوڑی بیٹھا ہوں نہیں ساتھ ہی یہ بھی دیکھیں کہ کر کیا رہے ہیں کیونکہ ہم مسلمان پھر جب دین پڑھ کے باتیت کے شکار ہوتے ہیں تو بعض اوقات ڈائریکشنز ایسی لے لیتے ہیں جو نتیجہ خیز نہیں ہوتی بڑے بڑے منصوبے پروجیکٹس بنا کے سب راستے میں ہی چھوڑ دیتے ہیں تو وہ کوشش قابل قدر ہے جو آخر دم تک ہوتی رہے اور کسی نتیجہ پہ جا کے پہنچیں ٹھیک ہے دنیا میں اس کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے یا نہیں نکلتا لیکن بہرحال اللہ کے ہاں تو ایفرٹی دیکھی جائے گی کہ کس درجے کی کی کس قسم کی کی کس راستے میں کی اور کتنی کی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا بے شک ہم نے نازل کیا ہے آپ پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا یعنی حسبِ ضرورت یعنی ایک ہی مرتبہ سارا نہیں دے دیا گیا بلکہ حسبِ ضرورت تھوڑا تھوڑا کر کے دیا گیا فَصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ پس صبر کیجئے اپنے رب کے حکم پر وَلَا تُتِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا اور ان میں سے کسی بدعمل یا منکر حق کی بات نہ مانیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں بہت مشکلات کا شکار تھے اب آپ دیکھئے کہ مشکلات صرف اس دور میں نہیں تھی ہر دور میں ہوتی ہیں ہر راستے میں روڑے اٹکائے جاتے ہیں ہر کوشش میں مشکلات پیدا کی جاتی ہیں ہر دور میں ہوتا ہے آپ کوئی بھی کام کریں کسی بھی قسم کی نیکی کی کوشش کریں رکاوٹ ضرور آئے گی مشکلات آئیں گی اب آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ہم پڑھ رہے ہیں اور یوں نہیں لگتا کہ جیسے ہر دن پچھلے دن سے زیادہ دوبری ہوتا چلا جا رہا ہے ایک آخر میں آکے جہاں آپ کو یہ ہے کہ اب ختم ہو رہا ہے وہاں آپ دیکھیں کہ یوں لگتا ہے جیسے یہ ہفتہ بڑا طویل ہوتا جا رہا ہے کہ یہ اللہ خیریت سے پورا ہو جائے اور پھر مشکل کہیں سے بھی آسکتی ہے رکاوٹ کہیں سے بھی آسکتی ہے سب کا ٹیسٹ ہوتا ہے اللہ آزمائے گا نہیں اس راستے میں آزمائے گا بڑی محبتوں کے دعوے کرتے ہو لیکن ہنڈی ہوا میں بیٹھ کر ہی خوشگوار ماحول میں تو محبت کے دعوے بڑے آسان ہوتے ہیں لیکن کون کس حال میں محبت کا ثبوت دیتا ہے اور کون کس حال میں جمع رہتا ہے اور جمع ہی رہتا ہے اور کام کر کے ہی چھوڑتا ہے ہم سب کا ٹیسٹ تو مشکلات تو آتی ہیں نبتلی ہی آزمائشیں تو آئیں گی لیکن پھر کون ثابت قدم رہتا ہے اور کون غلط طریقہ اختیار کر لیتا ہے کون اپنے نفس کے آگے جھگ جاتا ہے یا کون اور طرف چل نکلتا ہے اور کون پریشر قبول کر لیتا ہے یہاں پر آپ دیکھئے نا لَا تُتَيَ مِنْهُمْ آثِمَنَاوْ قَفُورَا یہ پیر پریشر کی بات ہو رہی ہے کہ معاشرے میں ایسے کردار آپ کو ملیں گے جو اپنی منوانا چاہیں گے وہ کہیں گے صرف وہ بات کرو جو ہمیں پسند ہے وہ بات نہ کرو جو ہمیں پسند نہیں جو آپ کی سننے کی بجاہ آپ کو سنوانا چاہیں گے آپ کو منوانا چاہیں گے حالانکہ وہ خود غلط ہوں گے تو اس راستے میں نکل کر آثم اور کفور کی بات نہیں ماننی کسی کا پریشر قبول نہیں کرنا کرنا وہ ہے جو اللہ کی مرضی کا ہو خواہ کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے یہ جتنے بھی آس پاس کے لوگ آپ کو ستا رہے ہیں پریشان کر رہے ہیں پریشرائز کر رہے ہیں اس کام کو روکنا چاہتے ہیں روڑے اٹکا رہے ہیں اور اپنی منوانا چاہتے ہیں آپ ان میں سے کسی کی نہ مانیں فاہم رہیں اور ان ساری مشکلات اور رکابٹوں کا علاج کس طرح کریں اپنے رب کا نام یاد کرتے رہیں ذکر کی کسرت کر دیں اسی لئے میں آپ کو ہمیشہ تعقید کرتے رہتی ہوں صبح و شام کی دعائیں پڑھنا نہ بھولیں حفاظت کی دعائیں پڑھنا نہ بھولیں کیونکہ ہوتا کیا ہے کوئی ادھر سے آپ کو خوف دلاتا ہے کوئی ادھر سے پریشان کرتا ہے کبھی کسی چیز کا وہم آتا ہے کبھی کسی چیز کے جانے کا یعنی ایسا لگتا ہے جیسے ہر ایک آپ پر حملہ آبر انہیں کو تیار ہے تو یہ آسمان اور کفورہ کے پریشرز کا مقابلہ یہ بھی ذکر الہی کے ساتھ ہوگا جتنا جتنا اللہ کی یاد ہوگی جتنا جتنا اس سے تعلق ہوگا مضبوط اتنا ہی اس کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے مختلف لیولز تھے کچھ لوگ تو ایسے تھے جو مانتے نہیں تھے لیکن خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے کچھ لوگ صرف اعتراض کرتے تھے کبھی آپ پر کبھی قرآن پر کچھ لوگ چاہتے تھے کہ آپ ذرا ڈھیلے پڑھ جائیں تو وہ بھی ڈھیلے پڑھ جائیں کچھ لوگ آپ کو ترہ ترہ کی آفرز کرتے رہتے تھے آپ چاہے تو مکہ کی سرداری رہ لیں آپ چاہے تو خوبصورت لڑکی سے شادی کر لیں آپ چاہے تو ہم آپ کو سردار مان لیں لیکن آپ کو کیا کہا گیا نہیں ان میں سے کسی کی بات نہیں ماننی صبر کرنا ہے جم کے رہنا ہے یہ مشکلات ٹل جائیں گی یہ ختم ہو جائیں گی لیکن آپ نے اپنا کام نہیں چھوڑنا اور پھر آپ دیکھیں کہ آسم کون ہوتا ہے گناہ گار وہ جو اچھا کام کر سکے نہیں جان بوجھ کے نہ کرے اور کفور جو تکبر کا شکار ہو ناشکرہ بھی ہو تکبر کا شکار بھی ہو تو مفسرین کہتے ہیں یہاں ابو لہب اور ابو جہل کی صفات بیان ہو رہی ہیں ابو لہب کیا تھا آسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتدار ہونے کے باوجود آپ کو حق ادا نہیں کرتا تھا آپ کا ہمساہ تھا لیکن آپ کو ستاتا تھا اس کی بیوی کا کردار اس کا کردار آگے بھی آپ پڑھیں گے اور تاریخ میں آپ پڑھ بھی چکے ہیں حد درجہ بخیل تھا حد درجہ مال کی محبت کا شکار تھا اور پھر ابو جہل کے اندر تکبر تھا یاد ہے جب جنگِ بدر میں مارا گیا اور اس کی گردن کاٹنے لگے تو کہنے لگا ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ جب یہ گردن رکھی جائے تو اونچی اٹھے اور پتا چلے کسی سردار کی گردن ہے مرتے دم تک اس کی اکڑنا گئی تو یہ بڑے بڑے سردار اور آپ کو پریشرائز کر رہے تھے مختلف طریقوں سے کہیں قطع رحمی کر کے کہیں اعتراضات کر کے کہیں کچھ آفرز کر کے کہیں لالچ دے کے آپ ان کے پریشر میں نہیں آئیے حق کو نہیں چھوڑیے اور جب آپ کو ایسا کوئی دباؤ محسوس ہو تو اپنے رب سے چمٹ جائیے اپنے رب کو تھام لیجئے اس کو یاد کیجئے بکرہ تم و اسیلہ پلے باندھ لیجئے صبح شام رب کا ذکر کسی حال میں نہ چھوڑیے کسی حال میں نہ بھولیے دعوت و تبلیغ کے لیے لا محالہ طریقہ کا یعنی کہ بہت بڑا ہتھیار ہے یہ ذکر جس کا معمولی سمجھتے ہیں تو کیا ہوا اگر ایک دن میں نے صبح کی دعائیں نہیں پڑی تو مجھے نیند آ رہی تھی میں پھر سو گئی اٹھ کے اوہو میری تو آج آنکھ ہی نہیں کھلی اس لیے پڑی نہیں سکتے نہیں اگر آپ واقعی سنجیدیں ہیں اللہ کے دین کا کام کرنے میں تو پھر آپ کو ذکر کے لیے وقت نکالنا ہے ہر صورت میں اتنا ہی ضروری جتنا کھانا کھانا ضروری ناشتہ بھول جائیں تو بھول جائیں بے شک لیکن اس ناشتے کو نہیں بھولنا رات کا کھانا نہیں کھانا نہ کھائیں لیکن شام کا ذکر نہیں بھولنا وَذْكُرِسْمُ رَبِّكَ بُكْرَتَمْ وَأَسِيلَةَ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر نمازیں بھی ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَسْجُدْ لَهُ رات کے وقت میں اس کے لیے سجدہ کیجئے وَسَبِّحُ لَيْلًا طَوِيلًا اور طویل رات اس کی تسبیح کیجئے یعنی تحجد کی نماز کی طرف اشارہ ہے یعنی اس میں ذکر اور نماز اور تحجد حسب ضرورت اِنَّهَا أُلَا يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ بے شک یہ لوگ تو عاجلہ سے محبت رکھتے ہیں جلد ملنے والی دنیا کی محبت میں مبتلا ہے دنیا کی محبت میں گرفتار ہے وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا اور چھوڑ رہے ہیں اپنے آگے بھولے ہوئے ہیں اپنے آگے اس بھاری دن کو یعنی قیامت کی ہولناکیوں کو اس کی شدتوں کو چھوڑے ہوئے کا مطلب کیا ہے اس کی تیاری نہیں کر رہے اس کی فکر ہی نہیں ہے ان کو سب کچھ دنیا ہی کے لیے بھاگ دوڑ ہو رہی ہے کوئی کوشش وہاں کے لیے نہیں ہے نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ ہم نے ان کو پیدا کیا ہے وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ اور ہم نے ان کے بندھن مضبوط کیے ہم نے ان کو پیدا کیا اور ان کے جوڑ بندھ ہم نے مضبوط کیے وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ اور جب ہم چاہیں ان کی شکلیں بدل کے رکھ دیں تبدیلہ تبدیل کرنا یہاں اللہ تعالیٰ پھر انسان کی ساخت کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو پیدا کیا ان کے جوڑ بندھ مضبوط کیے شَدَدْنَا أَسْرَهُمْ اس کا مانا ہوتا ہے ہڈیوں اور آساب کو ایک دوسرے کے ساتھ مضبوطی سے جوڑنا یعنی ہڈی گوشت مہم مل کے سکن تک کس طرح آپس میں قسے بندھے ہوئے ہیں کبھی آپ نے آساب کی تصویر دیکھی ہے کہ بالکل ایسا لگتا ہے جو پوری رسیاں ہیں جو لپٹی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ اس کو مضبوط جسم دیا ہے تاکہ وہ کام کاج کر سکے اگر ہمارے آساب اور ہمارے مسئل صحیح طور پر کام نہ کریں تو ہم تو دوسروں کے محتاج ہو کے بیٹھ جائیں اس نعمت کا بھی شکر ادا کریں کہ ہمارے جوڑ صحیح سلامت ہیں ان کے سپرنگ صحیح کام کرتے ہیں گسے ہوئے نہیں ہیں چل پھر لیتے ہیں سیڑھیاں چڑھ لیتے ہیں اتر جاتے ہیں یہ سب اللہ ہی کی دیوئی توفیق سے ہے تو جس رب نے ہمارے رگ پٹھے باندھ کے ہمیں مضبوط کر دیا وہ رب اس پہ بھی قادر ہے کہ ہم ان کی شکلیں بدل دیں اور آپ نے دیکھا ہوگا شکل کب بدلتی ہے جب مسئل دھیلیں ہونے لگتے ہیں ایک بچہ بڑا کیسے ہوتا ہے کس چیز میں تبدیلی آتی ظاہری سکن تو وہی ہوتی ہے اندر ہی تبدیلی آتی ہے انہی آساب کی اندر انہی مسئلز کے اندر تو اذا شئنا بدلنا امثالہم تبدیلا جب ہم چاہیں ان کی شکلیں بدل کے رکھ دیں یا پھر یہ کہ ان کی جگہ ایک اور قوم لے آئیں یعنی ان کو سرے سے ہی اٹھا لیں ان کی شکلوں کی جگہ دوسری شکلیں آ دیں یہ تو ایک حقیقت تھا نا آج اگر ہم اللہ کی دین کا کام نہیں کریں گے اگر ہم قرآن پڑھ کے اللہ کے دین کے لئے وقت نہیں نکالیں گے اللہ اور لوگ پیدا کر دے گا اور سٹوڈنٹس آئیں گے وہ پڑھیں گے وہ کام کریں گے ان کی کوششیں قابل قدر ٹھہریں گی اگر ہم اپنے آپ کو ضائع کریں گے تو کر ڈالیں اللہ کا کوئی نقصان نہیں کسی اور کا کچھ نہیں بگڑے گا اللہ اپنے دین کے لئے کسی کا محتاج نہیں اس کو ہماری ضرورت نہیں اگر ہم کچھ کریں گے تو اس میں این ہماری ہی سعادت ہے اس لئے کبھی کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ پہ احسان رکھ رہا ہے کچھ بھی کر کے یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں چنا اس نے ہمیں سنوایا اس نے ہمیں توفیق دی انہا دیہی تذکرہ بے شک یہ ایک یاد دہانی ہے نصیحت ہے سب کچھ انجڑنے کے لئے فمن شاعت تخذ الہ ربیہ سبیلا اب جس کا جی چاہتا ہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ بنا لے اس رستے پہ چل پڑے وہ راستہ اختیار کرے جو رب کو رازی کر دے رب تک جاتا ہو این لاکے چوراہے پہ کھڑا کر دیا گیا ہم کو سب کچھ سمجھا کے کام کے لئے راستہ تلاش کر رہے ہو اب سوچتے ہو کدھر کو جانا ہے اچھے برے کا فرق بتا دیا شاکرن اور کفورن ہونے کا مانا سمجھا دیا اب کھڑے ہو بیچ میں دائیں کو جائیں یا بائیں کو جائیں مزید اس کتاب سے تعلق رکھیں یا بند کر کے چھوڑ دیں اب یہ ہر ایک کی اپنی چوائز ہے کیونکہ ہم نے تو راستہ دکھا دیا ہے ہم نے تو دوزخ اور جنت دونوں کے تذکرے کر کے بتا دیئے ہیں پوری ڈسکرپشن دے دی ہے اب تم جو چاہو اختیار کرو جیسے چاہو کرو اور یاد رکھئے تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے صرف تمہاری تمنا اور خواہشات کافی نہیں اللہ کی توفیق ہوگی تو کچھ کر سکو گے صحیح راستے کا انتخاب کرنا پھر اس پہ چلتے رہنا پھر اس میں استقامت اختیار کرنا یہ اللہ کی مشیعت سے ہوتا ہے کیوں کیسے کیونکہ اللہ علم والا بھی ہے حکمت والا بھی ہے اس لیے وہ جانتا ہے کہ کس کو اپنے رستے کے لیے چنے اب اور کس کو نہ چنے بہت سخت آئے تھا یہ دیکھئے ہم کچھ نہ تھے اس نے ہمیں انسان بنا دیا اچھی شکل و صورت دی سب نعمتیں دی ہماری سوچ میں بھی نہیں تھا اس نے ہمیں اپنا راستہ دکھا دیا قرآن پڑھا دیا اتنی نعمتیں دینے کے بعد اب ہم کیا کرتے ہیں اپنی باری پہ کونسا راستہ اختیار کرتے ہیں اب یہ ہمارے اوپر ہے اچھا اب ہم جتنا بھی رونا روئے ہم تو بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں بس کیا کریں سمجھ ہی نہیں آتا کیا کریں یہ بات نہیں ہے اللہ سے پوچھیں اللہ سے مانگیں اس سے دعا کریں اس سے تعلق جوڑیں کیونکہ سب کچھ تو اس کے ہاتھ میں کسی انسان کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے نبتلی ہی اب ٹیسٹ کر رہا ہے جیسے ماں کے پیٹ میں ٹیسٹ کرتا رہا نا ایک سٹیج سے دوسری تک اسی طرح باقی نعمتوں کے بعد دین کی نعمت دیکھے بھی آزما رہا ہے اب ایک اور ٹیسٹ ہے نبتلی ہی جانچ رہے ہیں کس قابل ہے یہ کتنی محنت کی کتنا شوق رکھتا ہے کتنے جذبے ہیں کیا ارادے ہیں کیا منصوبے ہیں کتنی ہارٹ شس برداشت کر سکتا ہے کتنی قربانی کا جذبہ رکھتا ہے میری خاطر کیا کچھ چھوڑ سکتا ہے نبتلی ہی آزمایش ہوگی نا ٹیسٹ ہوگا جو پروو کر دیں گے وہ چن لیے جائیں گے اور جو پروو نہ کریں ان کے پیچھے کوئی نہیں بھاگے گا زبردستی نہیں ہے دنیا میں مرتے دم تک چوائس ہے کہ دیکھو کرتے کیا ہو وَمَا تَشَعُونَ إِلَّا أَيَّشَاءَ اللَّهُ اور یہ بات بڑی ہی سچی ہے بعض لوگوں کے بارے میں یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ شخص بڑا لائک ہے بڑا قابل ہے بڑے کام کرے گا بڑا ہونہار ہوگا اور وقت اور تجربہ بتاتا ہے کہ وہ کسی کام کے لائک نہیں ہیں کچھ بھی نہیں کر سکتا اور ایک شخص کے بارے میں آپ اس کی بظاہر سادگی یا بظاہر کسی خاموشی کی وجہ سے یہ غلط گمان کرتے کہ نہیں اس کو کیا آتا یہ کیا کر سکتا ہے اس نے کیا کرنا ہے یعنی کچھ کرے گا اور اللہ چاہے تو بہت کچھ کر کے دکھائے وہ حسوں سے آگے جائے میں جب حضرت بلال کے بارے میں پڑھتی ہوں نا معاشرے کے ایک عام معمولی انسان انسانوں کی نظر میں رنگ ان کا دیکھئے جسمانی حالت دیکھئے سٹیٹس دیکھئے گھر بار دیکھئے کمبہ قبیلہ دیکھئے دنیاوی اعتبار سے کہاں پرکے اور کہاں تولیں گے آپ ان کو لیکن اللہ کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں بیٹھ کے کہتے ہیں بلال کیا عمل کرتے ہو میں نے رات جنت میں تمہارے قدموں کی چاپ اپنے آگے آگے سنی ہے کیا تھا بلال کا عمل اخلاص احد اور اس کی خاطر ہر قربانی دے دینا ہم تو یہ ذرا سا اس وقت بیٹھے ہوئے نا تو بڑے اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہے ہوگے کہ بڑی چیز کچھ کر رہے ہیں بڑے ایک قربانی ہماری ہو رہی ہے سوچئے بلال کو کہ دھوپ پر تپتی دھوپ پر ریت پر لٹا کے بھاری پتھر اسیرے پر احد احد اپنے کام سے باز نہیں آنا اور ہم پہلے فون کر کے پوچھتے بجلی ہے نہیں ہے اچھا آج تو ویسے بھی بہت سے کام کرنے ہیں ویسے بھی چھٹی کا دن ہے کسٹ سے سن لیں گے گھری بیٹھ کے کام کر لیں گے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کیا مشکل ہے کون اتنی سیڑھیاں چڑے کچھ لوگوں کی تو واقعہ مجبوری اور عذر ہے اللہ جانتا ہے جو معذور ہوتے ہیں ان کو تو گھر بیٹھ کے بھی ہم سے زیادہ ثواب شاید مل جائے کیونکہ دلوں میں تڑپ ہے جیسے جنگ تبوک میں جانے والے جو نہ جا سکے ان کو گھر بیٹھ کے بھی سارا عجر مل گیا لیکن ہم جیسے پہلے دیکھتے ہیں سہولت ہے فسیلیٹی ہے مرضی کی چیز ہے مرضی کا مال ہے پھر قدم اٹھائیں گے نہیں تو ویسے ہی واپس لوٹ جائیں گے تو پھر بلال کے قدم تو جنت میں آگے جائیں گے نا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ایک کام میں کچھ سمجھتا ہوں کہ شاید اس کی وجہ سے ہو کہ دن یا رات میں جب بھی وضو کی ضرورت ہوتی ہے وضو کر کے دو نفل پڑھ لیتا ہوں بس یہ میرا معمولی سے ایک کام ہے فرما یہی عمل ہے جس کی وجہ سے تم یعنی ایک تو باوضو رہنا اور پھر کسی وضو کو بھی نماز کے بغیر نہ جانے دینا دو ہلکی رکتیں پڑھ لیتا ہوں اور ہمارے لیے دو رکتیں پڑھنا ہی سب سے بھاری کام ہے انکانت لکبیرتن اللہ علا الخاشین پھر بظاہر خشو کے کتنے بھی دعوے کرے اندر سے خود سے پوچھیں کتنی محبت ہے نماز کی اور کتنی بھاری اور کتنی بڑی لگتی بلال کو بھاری نہیں لگتی تھی انہیں تو وہ پتر بھی بھاری نہیں لگتا تھا جو ان کے سینے پہ تھا اور آپ کو پتہ ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا ہے تو یہ بلال تھے جو پیچھے خانہ کعبہ تک چڑ گئے تھے سب نہیں گئے تھے اندر یعنی خانہ کعبہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے بلال تھے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر حضرت بلال کو پکڑ پکڑ کے تھے اچھا بلال بتاؤ کہاں کھڑے ہوئے تھے آپ کدھر مو کیا تھا کہاں بیٹھے تھے کیا کیونکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا کام کس طرح کیا ہے تو یہ ہے بلال اور پھر ابو بکر صدیق جیسے لوگ سیدنا بلال ان کو کہتے ہیں ہمارے معاشرے کے غریبوں فقیروں کا حال دیکھیں جو دین کے لیے خواہ کتنی خیر خواہی اور سچائی رکھتے ان بچاروں کا کیا حال ہو رہا ہے اور ان کو کتنی عزت بخشی گئی ہے اور ان کو کتنا اوپر ریس کیا گیا ہے ان کی کیسی شان ہم بناتے ہیں کیا ان کا حال کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی بیچ میں بڑے بڑے سرداروں کے بیچ میں کہتے ہیں بلال کیا کرتے ہو کہ میں نے جنت میں آج رات تمہارے قدموں کی چاپ اپنے آگے آگے سنیوں اللہ تعالی ہماری شکلیں نہیں دیکھتا نہ ہمارے مال دیکھتا ہے دیکھتا ہے اخلاص کتنا ہے اندر کیا ہے کیا کرنے کی تڑپ ہے اس لیے اللہ کے ساتھ سچے ہوئی کسی انسان کو سچا بن کے دکھانے کی ضرورت نہیں کسی انسان کی نظروں میں آنے کی ضرورت نہیں کوئی کچھ فائدہ نہیں دے سکتا آپ کو کہ آپ کسی انسان کے سامنے سچے ہو جائیں کہ ہم بہت کام کرنے والے لوگ ہیں کیونکہ ہمارا عمل عموماً اس وقت تیز ہوتا ہے جب ہمیں کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے یا جب کسی نے پوچھنا ہوتا ہے کوئی نہ پوچھے تو کچھ بھی نہ کر کے دکھائیں اپنے اندر کام کرنے کی کتنی سچائی ہے کیا سوچتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے نا سب کے دل دیکھ رہا ہے کون کہاں ڈرا ہوا ہے کون کس قربانی سے گھبرایا ہوا وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا يَشَاءَ اللَّهِ اس لیے اللہ کو راضی کر لیں اس سے مانگ لیں اس سے پوچھیں اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهُ وہ داخل کرے گا اپنی رحمت میں جس کو چاہے گا چاہے وہ بلال حبشی ہوں یا صحیب رومی ہوں جن کا نہ وطن اپنا ہو اور نہ ان کے پاس مال ہو نہ اچھا لباس ہو لیکن اللہ کی نظروں میں چنے ہوئے لوگ ہیں يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ دل تڑپ جاتا ہے نا کاش ہم بھی ان میں ہوں کہ جن کو وہ اپنی رحمت میں داخل کرے گا وَالظَالِمِينَ عَدَّ لَهُمْ أَذَابًا لِيمًا اور ظالم لوگ ان کے لئے تو اس نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے اور یہ ظالم کون ہوتے ہیں ظالم کی ٹرم بہت وسیع ہے شرک کرنے والے بھی ظالم ہوتے ہیں حقوق و لباد میں کمی کرنے والے بھی ظالم ہوتے ہیں اور سب کچھ جان کر بھی انجان بننے والے ظالم ہوتے ہیں جن کو پتا ہے اچھے برے کا پہچان ہے اور پھر کچھ نہ کر کے دے وَآخْرُ دَوَانَاً الْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اَنْتَ نَشْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ موسیقا 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 موسیقا